اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کہانین لسنرز آج میں ایک کمپلیٹ نوول کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جس کا نام ہے محبت کے سفر میں اس کی رائٹر ہیں ہما آمیر چلیے چلتے ہیں نوول کی جانب بہاروں میں جو ہم سے کھو گیا تھا اسے ڈھونڈیں کہاں ہم اب خضا میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتی ہوں مجھے شامل کرو گے کارواں میں نمرا میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ اب یہ معاملہ تم ہینڈل کرو گی تمہاری والدہ کو منانا اب تمہاری ذمہ داری ہے یہ میرا آخری چکر ہے سن رہی ہونا میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے اس طرح کے منت سماجت کرنے کی عادت نہیں ہے نمرا نے اس کے سرد لہجے کو بھی بغور سنا اور اس کے پتھریلے تاثرات والے چہرے کو بھی دیکھا اگر یہ شخص منت سماجت اس انداز میں کرتا ہے تو پھر اس کا حکمی انداز کیسا ہوگا نمرا نے سوچا میں رات کو تمہیں فون کروں گا مجھے ساری صورتحال سے آگاہ کرنا سکندر زید نے مزید کہا تو وہ سوچوں کے گرداب سے نکل آئی نہیں پلیز آج نہیں مجھے سوچنے کے لئے کچھ وقت ترکار ہے جو کچھ سوچنا تھا وہ ہمارے بزرگ سوچ چکے ہیں اس لئے تمہیں اپنے چھوٹے سے دماغ کو تکلیر دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کا لہجہ قدر تنزیہ تھا امی کو منانا اتنا آسان نہیں ہے وہ پہلے بھی دو مرتبہ آپ کے والدین کو رشتے سے انکار کر چکی ہیں اس نے جتایا تمہارے پاس آنے کی یہی وجہ ہے کہ میں مزید اپنے والدین کی زلط پرداشت نہیں کر سکتا اور تم بھی بلا وجہ کی تالمٹول سے کام مت لوگ اپنی والدہ سے صاف الفاظ میں کہہ دو کہ تم سکندر زید سے شادی کرنا چاہتی ہو وہ اٹھ کھڑا ہوا تو نمرا نے اپنی جھکی ہوئی پلکوں کو اٹھا کر ایک نظر اس کے سرابے پر ڈالی بلیک پینڈ اور بلیک ٹی شرٹ میں ملبوس اس کا دراز قد نمائیہ لگ رہا تھا چہرے کے کھڑے کھڑے نقوش اسے مغرور ظاہر کرتے تھے شہد رنگ آنکھوں کی چمک چند لمحوں کے لیے تو مقابل کے اعتماد کو متزلزل کر دیتی تھی ہاں ایک بات اور وہ جاتے جاتے رکا چاجو نے تمہارے لیے پیان پھیجا ہے کہو تو دے دوں اس نے مانے فیضی سے کہا تو نمرا ایک پل کو گڑ پڑا گئی پھر اٹھتے ہوئے بولی ان سے کہیے گا وہ یہ حق بہت پہلے کھو چکے ہیں اسے تو اب وہی دالم کے چہرے کے نقوش بھی یاد نہیں تھے میں انہیں یہ حق واپس دلا کر رہوں گا مستحقم لہجے میں کہتا ہوا چلا گیا جبکہ نمرا کے لبوں پر استحصائیہ مسکراہت رین گئی جبرن رشتہ جوڑ کر محبتوں کی آبیاری نہیں ہوتی سکندر زید وہ دن جو برسہ برس سے رشتوں کے استحصال کا شکار رہا ہے اسے تم رشتوں کے حجوم میں چھوڑ کر چاہتے ہو کہ اسے محبت کی زنجیر میں جکڑ لوگے تو یہ تمہاری پھول ہے نمرا کیا بات ہے کلاس نہیں لینی مس فائزہ اس کے سر پر کھڑی تھی اس نے رسٹ فوچ پر نظر ڈالی اور اٹھ کھڑی ہوئی پانچ منٹ بعد اس کو انگلیس کا پیویر لینا تھا آٹھویں جماعت کے لڑکے بہت شرارتی تھے اور انہیں مس فوزیا ہی ہینڈل کر سکتی تھی نمرا تو ان کے فقروں پر ہی خبرہ جاتی تھی مگر آج مجبوری تھی مس فوزیا چھٹی پر تھی چاروں ناچار نمرا کون شرارتی لڑکوں کو انگلیس کا مضمون پڑھانا پڑا سکندر زید سے ملاقات کے بعد اس کی ذہنی حالت انتشار کا شکار تھی چند ہفتوں پہلے تک وہ اس نام کے کسی فرد سے ناواقف تھی پہلی بار اس نے یہ نام تب سنا جب سکندر کے والدین اس کا رشتہ لے کر امی کے پاس آئے تھے وہ نمرا کو اپنی بہو بنانا چاہتے تھے جو ہی امی کو معلوم ہوا کہ زید عالم وحید عالم کے بڑے بھائی ہیں انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا مگر وہ لوگ ایک ہفتے بعد پھر چلے آئے اب کے امی نے انہیں کافی زلیل کیا اور کہا کہ جس سراخ سے وہ خود تیسی گئی ہیں اپنی بیٹی کو اس سراخ کے نزدیک پھر کچھ ہی دنوں بعد سکندر زید ان کے اسکول کے چکر لگانے لگا وہ امی کے غیر موجودگی میں ہی آتا تھا اس کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ اس کا رشتہ منظور کر لیا جائے آج تو وہ حتمی انداز میں بات کر کے گیا تھا سوس ہوتا تھا جیسے وہ سمجھنے سے قاسر تھی آج امی کو ٹیمپریچر تھا سو وہ اسکول نہیں آئی تھی نمرا اسکول کی چھٹی کے بعد گھر پہنچی تو دیکھا کہ امی کی طبیعت کافی بہتر تھی اور وہ کچن میں مصروف تھی امی آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا میں سب کر لیتی اس نے ماں کو کندھوں سے تھاما دل تو بہت بوجھل ہو رہا تھا کہ کہیں اکیلی بیٹھ کر رو لے کہاں سے سکندر زیادہ آ گیا تھا کل ٹھیک ہوں تم فریش ہو کر آؤ تو میں کھانا لگاتی ہوں انہوں نے مسکرا کر نمرا کی جانب دیکھا اور پھر پتیلی میں چمچہ چلانے لگی کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ تیرہ آرام کرتی تھی ابھی وہ لیٹی ہی تھی کہ اس کے سیل پر میسیس ٹون بجی اس نے اٹھایا اور مسکرا دی یہ ایس ایم ایس اس کی چھوٹی بہن سمرہ نے بھیجا تھا سمرہ میڈیکل کی طالبہ تھی ڈاؤ میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھی اور ہاؤسٹل میں رہائش پذیر تھی کیونکہ ان کا گھر کراچی کے دوسرے کونے میں واقع تھا نمرا نے سوچا کہ سمرہ کو سکندر زیاد سے ملاقات کا بتائے پھر یہ سوچ کر ارادہ بدل دیا کہ سمرہ پریشان ہو جائے گی وہی رالم سے تعلق رکھنے والے کسی بھی فرد کا آنا ان ماں بیٹیوں کے لیے آزار کا باعث تھا جانے کیوں قسمت نے اس کے ساتھ یہ کھیل رجایا تھا عبید عالم کے تین بیٹے تھے بیٹی کی خواہش تو کب کی حسرت بن چکی تھی اب تو یہی تمنا تھی کہ شاید بہویں یہ خواہش پوری کر دیں اور ان کے گھر بھی فرشتے رب کا سلام لے کر آئیں اسی خواہش کے زور پر انہوں نے بیٹوں کی کم عمری میں ہی شادی کر دی تھی ہائیوے کروس کرتے ہی اس کا دل کئی لوگوں سے ملنے کے لیے مچل اٹھا ان میں صرف فہرست پروفیسر شاہ زمان کا نام تھا وہ وحید کے استاد رہ چکے تھے کراچی سے حیدر آباد جاتے ہی وہ کچھ ایسا علچہ تھا کہ کراچی کی خبر ہی نہ لے سکا تھا پراز سعید سے بھی ملنا چاہتا تھا وہ اس کے کلاس پہلو رہ چکے تھے آج ایک سال بعد وہ کراچی آیا تھا ایک سال پہلے وہ جامع کراچی سے ماسٹرز کر کے گیا تھا جاتے ہی بابا نے شادی کی بیڑیاں ڈال دی تھی اس کو تو پھر بھی محلت ملی تھی بڑے بھائیہ کو تو انٹر کرتے ہی زمداریوں میں ڈال دیا تھا یہی حال منچلے بھائیہ کا بھی ہوا تھا دونوں بھائیوں کو ولی احد پہلے ملے تھے تعلیمی ڈگریان بات میں ملی تھی دونوں بڑے بھائیوں کے دو دو بیٹے تھے بابا نے تینوں بہویں جاننے والوں میں سلی تھی جو کہ پڑھی لکھی اور سلیقہ شاد تھی آپس میں بہت سلوک تھا یہی وجہ تھی کہ وحید عالم اپنی شریک حیات رفیہ کو ہیدر آباد میں اپنے آبائی گھر میں چھوڑ کر آتے ہوئے مطمئن تھے ارادہ تھا کہ چند مہینوں بعد رفیہ کو کراچی بلا لیں گے کراچی میں وہ نیا بزنس شروع کر رہے تھے مسروفیت اس قدر تھی کہ ان کے پاس پروفیسر صاحب سے ملنے کے لیے بھی وقت نہیں تھا نہ ہی دوستوں سے رابطہ کیا تھا تقریباً ایک ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد آج وہ پروفیسر سے ملنے ان کی ذاتی رہائش کا پر جا رہا تھا جہاں وہ دوران تعلیم بھی جاتا رہا تھا گرمی اپنے اروج پر تھی مگر شام ہوتے ہی ہوا چلنے لگی تھی وحید عالم نے کال بیل بجا کر انتظار شروع کیا گیٹ کھل گیا تھا اور دوسری جانب ایک لڑکی کھڑی تھی وحید کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ لڑکی پروفیسر شاہ سمان کی بیٹی ہے اسلام علیکم مجھے پروفیسر شاہ سمان سے ملنا ہے لڑکی نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اندر آنے کا اشارہ کیا وہ حسن و ملال کی تصویر نظر آ رہی تھی وحید کو اسے دیکھ کر کافی حیرت ہوئی کیونکہ اسے یاد تھا کہ پروفیسر صاحب اکثر اپنی بیجی کی شرارتوں کا ذکر کرتے تھے میں ان کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں ایک سال بعد کراچی آیا ہوں تو سوچا کہ سر سے ملاقات کر لوں وحید نے لانگ تیہ کرتے ہوئے کمسم لڑکی سے کہا جس نے وحید کی بات سننے کے بعد اپنی خاموشی توڑ دی پھر تو آپ ابو کی بیماری سے لاعلم ہوں گے اوہ کیا ہوا سر کو وحید نے اس طرح بھی انداز میں پوچھا وہی موزی بیماری جس کا ادراک پک کے گزرنے کے بعد ہوتا ہے ہیپیٹائیٹس سی وحید کو اس کی آواز میں درد کا رچاؤ محسوس ہوا وہ ایک بند دروازے کے آگے رک گئی تھی وحید یہ خبر سننے کے بعد سناٹے میں آ گیا تھا وہ سر شاہ زمان کو آئی ریلائز کرتا تھا نہ جانے کب اس موزی مرز نے پروپیسر کے اندر پنجے گاڑے تھے اسے کچھ لمحے لگے خود کو سنبھالنے میں آپ اندر ابو کے پاس جائیے میں کچھ دیر میں آتی ہوں وہ حیدر کو اسی جگہ چھوڑ کر غائب ہو گئی اپنے چہرے پر مسکراہت کا خال چڑھا کر پر دراز تھے وحید کو انہیں پہچاننے میں دقت ہوئی مگر سر شاہ زمان نے اپنے ہونے ہار شاگت کو فوراں پہچان لیا وہ بیٹھ کے نزدیک رکھی کرسی پر بیٹھ کر ان کی خیریت تریافت کرنے لگا اسی اسنا میں وہ چائے لے کر آ چکی تھی سر شاہ زمان نے دونوں کا بازابتہ تعریف کروایا وہ اداس لڑکی ان کی بیٹی شازیہ تھی وہ بہت خاموش رہنے لگی تھی باپ کی بیماری سے وہ بہت حراسہ تھی ماں تو بچپن میں ہی ساتھ چھوڑ چکی تھی شازیہ چائے کے برطن اٹھا کر جا چکی تھی وحید کافی وقت سر شاہ زمان کے ساتھ گزار کر لوٹ گیا تھا اتوار کی شام کو وہ پھر ان سے ملنے چلا آیا تھا آج پچھلی ملاقات کی نسبت وہ بہت بزمرتہ لگ رہے تھے ان کا سانس بھی پھول رہا تھا انہوں نے باتوں کے دوران وحید کو بتایا کہ وہ شازیہ کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے بعد کون اسے سہارہ دے گا سر آپ حوصلہ رکھئے خدا مسبب الاسباق ہے اس نے دلاسہ دیا تو اچانک اسے خیال کے تحت ان کے آنکھیں چمکنے لگیں وحید تم تم شازیہ سے شادی کر لو سر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں وحید حواس پاختہ ہو گیا ہاں مجھے معلوم ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں وحید یہ تمہارا ایک قریب المرک شخص پر احسان ہوگا ان کا سانس آج بار بار اکھڑ رہا تھا ٹھیک ہے سر مگر شازیہ وہ تس پسپ کا شکار تھا مگر فیصلہ وہ لمحوں میں کر چکا تھا کہ وہ اپنے استاد کو مایوس نہیں کرے گا ابھی شازیہ کو اپنی پہلی شادی کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے بعد میں وہ بھی سمجھوتا کر لے گی میں اسے بھیڑیوں سے بھری دنیا میں تنہا چھوڑ کر مرنا نہیں چاہتا وہ ابھی ندھال مگر پرسکون نظر آ رہے تھے دوسرے دن شازیہ اور وحید کا سادگی سے نکاح ہو گیا جس میں سرشاہ زمان کے چند رفقہ اور وحید کے دوست شامل تھے وحید اس جذباتی فیصلے سے ذہنی انتشار کا شکار تھا وہ شروع سے ہی جذباتی تھا مگر اسے جذبات میں کیے گئے فیصلوں کو نبھانا بھی آتا تھا نکاح کے دوسرے دن سرشاہ زمان کو اسپتال میں ادمیٹ کر دیا گیا ایک ہفتہ وہاں زیرے علاج رہنے کے بعد وہ اس دارے پانی سے کوچھ کر گئے شازیہ کو سنبھالنا اسے بہت دشوار لگ رہا تھا یہ لڑکی اسے بہت مظلوم لگتی تھی اس نے خود سے اہت کیا تھا کہ وہ اپنی جانب سے کوئی کوتا ہی نہیں ہونے دے گا سر کے انتقال کے ایک ماہ پات وہ شازیہ کو اپنے گھر لے آیا اور اسے آمادہ کیا کہ وہ اسکول پھر سے سنبھال لے سرشاہ زمان نے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک انگلیش میڈیم اسکول کی بنیاد رکھی تھی جہاں شازیہ بھی بچوں کو پڑھاتی تھی سرشاہ زمان کی علالت کے دوران اسکول کا عاملہ اسے منظم طور پر چلا رہا تھا وحید کا خیال تھا کہ اس مصروفیت سے شازیہ کو سنبھالنے میں مدد ملے گی وحید ہر ماہ ویکنڈ گزارنے حدراباد بھی جانے لگا گھر پر اس نے قابل بھروسہ عورت کو ملازمت پر رکھ لیا تاکہ اس کے غیر موجود کی میں شازیہ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اب تک اس نے گھر والوں سے اپنی دوسری شادی کو پوشیدہ رکھا تھا ٹھیک اسی طرح شازیہ بھی اس کی پہلی شادی سے لاعلم تھی شازیہ نے چند مرتبہ وحید سے اسرار بھی کیا کہ وہ اس کے ساتھ حدراباد چلی گی مگر وحید نے اسے کہا کہ اس نے اپنے گھر والوں سے شادی کی خبر چھپائی ہے تو شازیہ نے بھی مزید اسرار سے گریج کیا وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا ایک سال کا عرصہ بیٹ جانے کے بعد وحید کو ایک ماہ کے وقفے سے دو بڑی خوشیاں ملی رفیہ نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا تھا اس کے ٹھیک ایک ماہ بعد عبید عالم کی دیرینہ خواہش پوری ہوئی شازیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا وحید نے اس کا نام نمرا رکھا خدرت کے کھیل بھی نرالے ہیں کہیں لوگ اولادیں نرینہ کے لیے ترستے ہیں جبکہ عبید عالم کے گھرانے کی داستان ہی الگ تھی یہ گھرانا بیٹی کے خوشفوں کے لیے ترست رہا تھا اب یہ خوشی پوری ہوئی تھی مگر مسلحتوں نے اس خوشی کے متحاس کو کم کر دیا تھا کیونکہ یہ خوشی منانے والا صرف وحید تھا زندگی نے اسے عجیب طورہ پلہ کھڑا کیا تھا مگر اب نمرا کو دیکھ کر اسے امید ہو چکی تھی کہ پوتی کا سن کر عبید عالم اسے ضرور معاف کر دیں گے پھر رفیہ کو بھی تو بیٹی کے خواہش تھی اور قدرت نے اسے بیٹے سے نواز دیا تھا ولید چار ماہ کا تھا جبکہ نمرا تین ماہ کی جب وحید نے حیدر آباد آ کر دل کو مصبوط کر کے بابا کو ساری سچائی بتا دی بابا اس کی دوسری شادی کا سن کر غزپناک ہو گئے مگر نمرا کا ذکر آتے ہی ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے وہ نمرا سے ملنے اور اسے دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئے یہی حال بقیہ لوگوں کا تھا یہ سن کر کہ اللہ نے ان کے گھر اپنی رحمت بھیج دی ہے رفیہ سمیت سب اس کی لفظت سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار تھے رفیہ تو یوں بھی بہت منکسر المزاج تھی محبت اپنائیت اور خلوص سے گندے ہوئی مگر ابھی کچھ دیر تھی ابھی تو اسے شازیہ کو اعتماد میں لینا تھا گوہ کہ اسے کبھی امید تھی کہ شازیہ وسیع ذرفی کا مظاہرہ کرے گی لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی شازیہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گئی کہ وحید پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے شازیہ شروع سے ہی تسلط پسند تھی والدین کی اکلوتی اولاد تھی بٹوارہ کیا ہوتا ہے یہ اس میں کبھی جانا ہی نہیں تھا نہ ہی جاننا چاہتی تھی گھر کا ماحول ابتر ہو گیا تھا شازیہ کا مطالبہ تھا کہ وہ رفیہ یہ شازیہ میں سے کسی ایک کو چن کر دوسری کو طلاق دے دے شازیہ کا مطالبہ سن کر اس کا دل پاتال کی گہرائیوں میں دوبتہ چلا گیا اور پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی چلی گئی یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ شازیہ یا رفیہ میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیتا مگر شازیہ نے اسے آزار دینے کے لیے نئے نئے طریقے ڈھونگ لئے تھے کبھی خود دن بھر کھانا نہیں کھاتی تھی یا پھر نمرا کو رولاتی رہتی تھی اس کی بھوک کا خیال نہیں کرتی تھی نمرا میں تو وحید کی جان تھی شازیہ کی اس بے حصی پر وہ تڑپ جاتا تھا اسی کشمکش میں دو ماں گزر گئے شازیہ نے اسے فیصلہ کیے بغیر حیدر آباد جانے نہیں دیا تھا انہی دنوں وحید کو خبر ملی کہ شازیہ دوبارہ ماہ بننے والی ہے مگر شازیہ اس بچے کو دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی اب اسے یہ نیا طریقہ مل گیا تھا ضب جواب دے گیا اس نے شازیہ کے مطالبے کے مطابق اسے طلاق دے دی مگر اس تعقید کے ساتھ کہ وہ اس بچے کو نہیں مارے گی پھر نمرا کو بہت سارا پیان کر کے وہ حیدر آباد چلا آیا مگر سمرہ کی پیدائش پر وہ پھر آیا تھا اپنی ایک بیٹی کو لینے کے لیے مگر شازیہ نے اسے نامراد لوٹا دیا وہ پابندی سے ہر ماہ بچیوں کے اخراجات شازیہ کو بچوا رہا تھا عبید عالم کے دباؤ میں آ کر اس نے عدالت کے ذریعے بچیوں کی کسٹڈی کا مقدمہ دائر کیا تھا عدالت نے فیصلہ ماں کے حق میں دے دیا نمرا جب پانچ سال کے ہوئی تو عبید عالم پورے گھرانے کے ساتھ کراچی سیٹل ہو گئے اس کے کچھ عرصے بعد عبید عالم شازیہ سے ملنے بھی آئے اس مطالبے کے ساتھ کہ وہ نمرا اور سمرہ کے رشتے ان کے پوتوں سے تیہ کر دے مگر شازیہ اس بات کے لئے رضا مند نہیں تھی اور اب اتنے برس گزر جانے کے بعد یہ باپ پھر سے کھل گیا تھا مگر اب نمرا اور سمرہ کے نظر میں ان کا باپ اور اس کا خاندان ظالم تھا جنہوں نے ان کی ماں کی زندگی پر بات کر دی تھی وہ دونوں بہنیں ان لوگوں سے کوئی تعلق استوار نہیں کرنا چاہتی تھی بالخصوص نمرا ٹیلی فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی نمرا انجان بن کر کتاب میں مگن تھی جانتی تھی دوسری جانب سکندر زید ہوگا اس کے پاس سکندر زید کو دینے کے لئے کوئی جواب نہیں تھا سو دھڑکتے دل کے ساتھ وسی شاہ کی میرے ہو کے رہو میں ڈوبی نظر آ رہی تھی درونی ذات یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں فون ریسیب نہ کرنے پر سکندر زید گھر ہی نہ چلا آئے اسے خدشہ تھا کہ سکندر کہیں امی پر خوابی نہ ہو جائے حالانکہ اس نے بچپن سے ہی ماں کو مضبوط دیکھا تھا کسی قلعے کی طہاں کب سے ٹیلی فون کی گھنٹی بچ رہی ہے نمرا تم کیا کانوں میں روئی ڈالے بیچی ہو سمرہ نے کچن سے نکل کر پہلے نمرا کی خبر لی پھر ریسیور اٹھا لیا ہیلو کئی دفعہ ہیلو کہنے کے بعد تھی جب دوسری طرف سے کوئی آواز نہ سنائی دی تو اس نے ریسیور رکھ دیا کس کا فون ہے نمرا نے بینیازی سے پوچھا کیا کہہ سکتی ہوں جب دوسری جانب سے کوئی مجھے اپنی آواز سنائے گا ہی نہیں تو کیا پتہ چلے گا سمرہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی وہ ویکن گزارنے آئی تھی ایسے میں وہ بڑی مزیدار سی ڈش بنا کر شازیہ اور نمرا کو کھلا دی تھی اسے کوکنگ کا بہت شوق تھا جبکہ نمرا کچن کے کاموں سے پھاکتی تھی امی کہاں ہیں اس نے نمرا سے پوچھا چھت پر گئی ہیں اپنے آسٹریلین توتوں کو دانہ ڈالنے نمرا نے بتایا تم سناو وہ ہمارے نام نے ہاتھ تایا اور ان کی بیگم پھر تو نہیں آئے سمرہ نے زید عالم کی بابت پوچھا نہیں تو نمرا نے نظریں چرا کر کہا اچھا ہے جلد اقل آ گئی پوری دنیا میں کیا قہتلم نصہ ہو گیا ہے جو ہمارے در پر جھولی پھیلانے آئے ہیں تم نے دیکھی تھی ان کے صاحبزادے کی تصویر جو وہ ساتھ لائیں تھی نہیں تصویر نہیں دیکھی تھی البتہ امی کو کہتے سنا تھا کہ وہی دعالم کے بھتیجے نے اپنے چچا کے نقوش چرائے ہیں نمرا نے بتایا تم سناو پولیچ کیسا چل رہا ہے نمرا نے دانستہ موضوع سے ہٹتے ہوئے کہا ہاں یار وہ ڈاکٹر ایفان اور ڈاکٹر سامیہ کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے سمرہ اپنا منپسند قصہ سنانے لگی سمرہ میڈیکل کے تیسرے سال میں تھی جبکہ نمرا نے بی اے کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا نمرا اپنے اور سمرہ کے کپڑے پریس کر رہی تھی جبکہ سمرہ چہرے پر ماسک لگائے اپنے سیل فون پر ایف ایم سن رہی تھی آج سکول کی ایک ٹیچر کی شادی تھی وہ دونوں امی کے ساتھ وہاں جانے کی تیاری کر رہی تھی اسی وقت امی اپنے کپڑے لیے کمرے میں داخل ہوئیں نمرا تم یہ گریے والا سوٹ مت پہنو شازیاں نے اس کے ہاتھ میں دپٹہ دیکھ کر کہا امی کی بات سن کر اس کی سیاہ آنکھوں کی جوت پچھ گئی کتنے شوق سے اس نے یہ سوٹ پہننے کے لیے نکالا تھا مگر اب امی کا پسندیدہ سوٹ پہننا پڑے گا سمرہ اور نمرا کے بچپن سے لے کر اب تک ان کی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ اس نے خود کیا تھا سمرہ کی تو ہسٹل میں رہنے کی وجہ سے کچھ بچت ہو جاتی تھی اور کچھ وہ اپنی زبان کا استعمال بھی کر لیتی تھی مگر نمرا تو شاید سانس بھی امی کی مرضی سے لیتی تھی وہ پنک اور سکائے بلو سوٹ پہن لو جس پر کندن اور کردانے کا کام ہے وہ حکم صادر کر کے چلی گئیں تو وہ مو بناتے ہوئے کرے سوٹ تیہ کر کے علماری میں واپس رکھنے لگی جبکہ سمرہ چہرے پر سے ماسک صاف کرتے ہوئے اس کے حالت ذات پر قہقہ لگا کر ہز دی تمہیں اللہ نے زبان کس لیتی ہے امی کو بتا دیتی کہ تمہیں ایک ری سوٹ پہننا ہے سمرہ نے کہا مجھے امی کا دل دکھانا اچھا نہیں لگتا اس نے علماری سے امی کا بتایا ہوا سوٹ کھسیتا خود پر جبر کرو ایک کس کتاب میں لکھا ہے سمرہ نے جرہ کی بس میں کچھ نہیں جانتی وہ سوٹ آئرن سٹین پر رکھ کر چائے بنانے کچھن میں چلی گئی اس کے آنے کی خبر پاتے ہی ستارے آج سر شام ہی سورنے لگے نمرہ نے سمرہ کی نظروں کے تاقب میں دیکھا تو ایک پل کو اسے لگا کہ زمین اس کے پیروں کے نیچے سے کھسک گئی ہے سٹیج سے کچھ واصلے پر کھڑا وہ بلا شبہ سکندر زید تھا اور مصفیہ کے بھائی عمران کے ساتھ مہمے گفتگو تھا آج اس محفل میں تجھ کو بولتے دیکھا منیر تو کے مشہور تھا یوں بے زبانی میں بہت سمرہ نے دوسرا شیر بھی سکندر زید عالم کو دیکھ کر ہی پڑھا تھا سمرہ کیا ہوا اس نے اپنے لرستے لہچے پر قابو پایا یہ جو شاندار سا بندہ اسٹیج کے نستی کھڑا ہے میرے کلاس فیلو اسفر کا قزن ہے اکثر اسفر سے ملنے کالج آتا ہے بڑا ہی مغرور لگتا ہے عالم گروپ آف کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہے کالج کی کتنی ہی لڑکیاں اس پر مرتی ہیں کتنی لڑکیوں نے سکندر زید سے راہ و رسم بٹھانے کے لیے اسفر کو بھائی بنا لیا ہے سمرہ ہنس رہی تھی جبکہ یہ سن کر سکندر زید کا قزن سمرہ کا کلاس فیلو ہے نمرہ کا دل بیٹھنے لگا شاید پسینہ بھی آنے لگا تھا جب ہی تو سمرہ چونک پڑی یہ تمہیں کیا ہوا طبیعت تو ٹھیک ہے دل گھبرا رہا ہے نمرہ نے ٹشو سے چہرہ ساف کیا نمرہ تم بلکل بھی اپنا خیال نہیں رکھتی لپہل میں بھی تم نے کھانا نہیں کھایا میں تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں سمرہ ایک جانب چلی گئی نمرہ نے درتے درتے سامنے دیکھا تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا وہ اسی کی جانب پڑھ رہا تھا نمرہ نے دائیں بائیں دیکھا امی بھی نظر نہیں آ رہی تھی جانے کس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی اسلام علیکم وہ بے تکلپی سے کہتا ہوا سمرہ کے خالی کی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا نمرہ نے دھیمے سے سلام کا جواب دیا اچھی لگ رہی ہو اس نے بہور نمرہ کے پشت پر پھیلے سیاہ آفشار کو دیکھا کل رات تم نے میرا فون ریسیف نہیں کیا پوچھ سکتا ہوں کیوں وہ مطلب کی بات پر آ گیا جبکہ نمرہ دل ہی دل میں سمرہ کو کوسنے لگی جو کتھے کے سر سے سینگ کی تہاں غائب تھی کل میری طبیعت اچھی نہیں تھی اس نے تھوک نگل کا جواب دیا وہ خاموشی سے ٹیبل کی سطح پر انگلیاں پھیڑنے لگی پرنسپل صاحبہ سے کیا بات ہوئی تمہاری میری طبیعت خراب تھی اس لیے اس موضوع پر میری امی سے کوئی بات نہیں ہوئی وہ روحانسی ہوئی اس حضاب میں گرفتار ہو گئی تھی اوکے اب تم مجھ سے خود رابطہ کرو گی منشست چھوڑ کر ایک جانب پڑھ چکا تھا اس کے لہجے میں چھپی دھمکی کو محسوس کر کے نمرہ مزید پریشان ہو گئی کچھ فاصلے پر آتی سمرہ کو دیکھ کر وہ خود کو کمپوسٹ کرنے لگی گئے لو پانی پی لو سوری یار وہ فریحہ مل گئی تھی اس نے باتوں میں لگا لیا سمرہ اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بولی نمرہ نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا سمرہ نے سکندر کے بارے میں کوئی استفسار نہیں کیا شاید اس نے سکندر کو نمرہ کے ساتھ مہوے گفتگو نہیں دیکھا تھا اس نے پانی پینے کے بعد سمرہ کو مخاطب کیا امی کو جا کر دیکھو کہاں ہیں ان سے کہو گھر چلیں میرے سر میں درد ہو رہا ہے سمرہ نے کندے اچھکا کر اسے دیکھا اور پھر امی کو دیکھنے چلی گئی سکندر پھر بات کہاں تک پہنچی ہے عبید عالم نے رات کے کھانے کے بعد اسے اپنے کمرے میں طلب کیا تھا وہ وہی دالم کی جانب سے سخت متفکر تھے جنہیں بیٹھیوں کی جدائی نے اندر سے کھکلا کر دیا تھا دادا جان مجھے نہیں لگتا کہ نمرہ اپنی والدہ کی کسی بات سے انحراف کرے گی وہ اپنی والدہ سے اس موضوع پر بات تک کرنے کی روادار نہیں ہے مگر میں نے بھی سوچ رکھا ہے کہ اسے عالم لوج میں آنا ہی ہوگا اب تو مجھے بھی زد ہو گئی ہے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوس کی چہرے پر سوچ کی لکی نے نمائیا تھی بیٹا کچھ خلط مت کرنا وہ بھی ہمارا خون ہے عبید عالم کو اس کے انداز نے کچھ اشارہ دیا نہیں دادا جان آپ بے فکر رہیں ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا نمرہ سے چھوٹی سمرہ جس میڈیکل کالج میں پڑتی ہے اپنا اسفر بھی ادھر ہی پڑتا ہے یہ تو اچھی بات ہے اب کے ویکنڈ پر اسفر ہوسٹل سے آئے گا تو اسے کہوں گا کہ سمرہ کا خیال رکھے خدا نے دو ہی پوتیاں دی ہیں پر لگتا ہے کہ زندگی اتنی محلت نہیں دے گی کہ ان کے ساتھ کچھ وقت گزار سکوں ان کے لہچے میں مایوسی پنہا تھی دادا جان آپ مجھ پر بھروسہ رکھئے انشاءاللہ نمرہ بہت جلد آپ کے سامنے ہوگی سکندر نے ان کے کمزور ہاتھ اپنے مصفوط ہاتھوں میں تھام لیے تو انہوں نے مزید کہا بس بیٹا اب انتظار نہیں ہوتا چاچو پاپا آپ کو اپنے روم میں بلا رہے ہیں سات سالہ اکراش نے آ کر سکندر زید کو یاور زید کا پیغام دیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا یاور زید فلائٹ انجینئر تھے اور آج ہی فلائٹ سے لوٹے تھے دادا جان میں ذرا بھائی سے ملنوں کافی دن سے ملاقات نہیں ہوئی وہ دادا جان سے اجازت لے کر یاور بھائی کے کمرے میں آ گیا وہ سکندر کے منتظر تھے یار آج کل تو تم عید کا چاند ہو گئے ہو وہ اسے دیکھ کا خوش دلی سے بولے بس آفس میں کام بھی آج کل زیادہ ہے وحیر چاچو کے حصے کا کام بھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ دیر پہلے ہی فارف ہوا ہوں اس نے اپنے خوبصورت بالوں میں ہاتھ پھیرا وحیر چاچو کی بیٹی والے سلچلے کا کیا ہوا دفتن یاور بھائی نے پوچھا وہ کام بھی چلت نمٹانے کی کوشش کر رہا ہوں تمہیں نہیں لگتا کہ اس طرح تم اپنے ساتھ زیادتی کروگے ایک انجان لڑکی جسے تم اچھی طرح جانتے بھی نہیں ہو اس کے ساتھ زندگی گزارنا پھر اس کی والدہ جس مزاج کی ہیں کیا پتا وہ بھی ان کا پرتو ہو یاور بھائی کا لہجہ متفکر تھا بھائی میں نے کم عمری ہی سے اپنے نام کے ساتھ نمرا کا نام سنا ہے سب کہتے تھے نمرا سکندر کی دلہن بنے گی تو میں ان الفاظ کو سن کر بہت محسوس ہوتا تھا شاید یہی وجہ ہے کہ میں نے دوران تعلیم بھی کسی لڑکی کو اس نظر سے نہیں دیکھا سارے جذبے ساری شدتیں اسے ایک لڑکی کے لیے بچا کر رکھی ہیں جب میں نے اسے پہلی دفعہ دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ لڑکی تو میرے اندر ہی کہیں بستی ہے اب بس مجھے اس کے نام کے ساتھ اپنا نام لگانا ہے چاہے اس کی والدہ نہ مانی اس کا لہتہ جذبات کی شدت سے پوجھل ہو رہا تھا اللہ تمہیں کامیاب کرے یاور بھائی بہت متاثر نظر آ رہے تھے رات کو وحید عالم کی طبیعت اچانک بگڑ گئی انہیں فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا سکندر کو پر امید نظروں سے دیکھ رہے تھے وحید عالم کی طبیعت بہتر ہوتے ہی سب گھر آ گئے تھے سوائے رفی اور اسفر کے وہ دونوں اسپتال میں رکے تھے ولی عالم انگلینڈ میں مقیم تھے وہ ایم بی کر رہا تھا اسے وحید عالم کی بیماری سے لاعلم رکھا گیا تھا صبح ہوتے ہی سکندر نے اسفر کو ایک ٹیلیفون کال کی تھی اور پھر اہم گفتگو کی تھی مئی کی تپتی ہوئی دوپہر تھی نئے وقت کے مطابق پانچ بچ چکے تھے مگر حبس تھا کہ جھلسائے دے رہا تھا نمرہ نے چہرے سے پسینہ صاف کیا اور لوکرز میں ریجسٹر رکھنے لگی امی آج چار بجے ہی کھر چلی گئی تھی ان کی دوست رہانہ اپنے بھائی کی فائملی کے ساتھ رات کے کھانے پر آ رہی تھی نمرہ جانتی تھی کہ وہ اس کے رشتے کے سلسلے میں آ رہی تھی امی جلدہ سلس اس کا رشتہ تیہ کر دینا چاہتی تھی شاید انہیں یہ خوف لاحق تھا کہ وحید عالم کو انتہائی قدم اٹھا کر بچیاں چھین نہ لیں فضلو نے آ کر اسے سارے کمروں کی چابیاں تھمائیں تو وہ اپنا بیک چیک کر کے اٹھنے لگی مگر اسی اثنہ میں اس کا سل فون بج اٹھا اجنبی نمبر دیکھ کر ایک پل کو اس کے ہاتھ رکے پھر اس نے یس کا بٹن پرس کر کے سل کانس لگا لیا ہلو نمرہ دوسری جانب سے آنے والی آواز پہچاننے میں اسے ایک پل لگا تھا جی کہیے تمہیں ایک خبر دینی تھی سکندر سید کا لہچہ متواصم تھا کیا ہوا اس کا دل بڑے زور سے کانپا تھا سمرہ اس وقت اپنے ددھیال میں ہے اسفر اسے لے گیا ہے اسفر ہمارا کزن ہے اور سمرہ کا کلاس فیلو کی کیا چاہتے ہیں آپ کیوں زندگی عذاب بنا کر رکھتی ہے وہ چیخ پڑی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا رہا تھا تم جانتی ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا دیکھو پلیز سمرہ کو کوئی نقصان مت پہنچانا میں آج ہی امی سے بات کرتی ہوں چیخ ہے کل میرے پیرنس آئیں گے اپنی امی سے کہنا کہ شادی کی تاریخ رکھ دیں وہ اب کوئی دھیل نہیں دینا چاہتا تھا سمرہ کو چھوڑ دو اس نے لجازت پھرے لہچے میں کہا شادی کی تاریخ تیہ ہوتے ہی سمرہ ہاؤسٹل پہنچ جائے گی یوں بھی اس وقت وہ اپنے والد کے ساتھ ہے سکندر نے مزے لے کر بتایا اسے لگا کہ اس کا پورا وجود مفلوش ہو گیا ہے بار ہاؤس نے محسوس کیا تھا کہ سمرہ کے دل میں وحید عالم کے لیے نرم گوشا ہے پر وہ ظاہر نہیں کرتی اگر امی کو پتا چلا تو بہت برا ہوگا پلیز اسے آج رات ہی ہاؤسٹل پہنچا دو میں وعدہ کرتی ہوں میں امی کو رازی کر لوں گی وہ اب رونے لگی تھی سکندر کا دل پسیج گیا اوکے رات تک وہ ہاؤسٹل پہنچ جائے گی لیکن آگے تم نے کوئی پرابلم کھڑی کرنے کی کوشش کی تو سوچ لو میں کیا کر سکتا ہوں اس کا لہچہ خوشک ہو گیا فون بند کر کے وہ مرے مرے قدموں سے اسکول کی امارت سے باہر نکلی کان سائیں سائیں کر رہے تھے دولتے قدموں سے وہ مین روڈ کی جانب پڑھنے لگی اسفر نے جب سمرہ کو بتایا کہ وہ سمرہ کو سکندر بھائی سے ملوانا چاہتا ہے تو وہ بلا چون چرا کے اسفر کے ساتھ اس ریسٹورنٹ میں آگئی جہاں سکندر زید ان کا منتظر تھا سمرہ بہت خوش مزاج اور دوستوں کی دوست تھی اسفر سے بھی اس کی کچھ ہی عرصے میں کافی دوستی ہو گئی تھی اس میں سراسر اسفر کا کمال تھا سکندر سے بھی وہ بہت متاثر تھی البتہ سکندر کے بلاوے پر حیران تھی سکندر نے اس کے سامنے جو انکشافات کیے انہیں سن کر اور حقیقت جان کر وہ شوق رہ گئی اور اسی وقت وہی دعالم سے ملنے کے لیے تیار ہو گئی اسفر کے ساتھ جب وہ اسفتال پہنچی تو وہی دعالم کو بستر پر پڑا دیکھ کر اس پر ان کی محبت غالب آ گئی جو دل کے کسی کونے میں چھپی بیٹھی تھی وہی دعالم اسے دیکھ کر پھر سے جی اٹھے وہ بے دعالم اسے دیکھ کر پھولے نہ سما رہے تھے آج ان کی چھوٹی پوتی ان کی نظروں کے سامنے تھی بیمار وہی دعالم تھے مگر سب سمرہ کو کھیرے بیٹھے تھے سمرہ سب کی ایکسائٹمنٹ پر علچ رہی تھی امی تو کہتی ہے کہ یہ سب لوگ میرے اور نمرا کے دشمن ہیں پھر یہ لوگ مجھے دیکھ کر اتنے خوش کیوں ہیں سمرہ ان کے خوشی سے چمکتے چہروں کو دیکھ کر سوچ رہی تھی پرفیا نے جب اس کی نظر اتاری تو اسے امی کا کمان گزرا تھا نمرا باقی سب کچھ تمہیں تیار کر چکی ہوں سویدش اور سلات تم بنا لینا شازیہ نے سنکھ میں ہاتھ دھوتے ہوئے کہا امی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے اس نے دونوں ہاتھوں کے انگلیاں اس طرح بھی انداز میں آپس میں پھسائیں کہو کیا بات ہے انہوں نے بغور اسے دیکھا امی میں ان لوگوں میں شادی نہیں کروں گی نمرا نے گردن جھکا کر کہا پھر کہاں شادی کرو گی انہوں نے کڑے تیوروں کے ساتھ پوچھا وہ خواب میں بھی ایسا سوچ نہیں سکتی تھی کہ نمرا ان کی کسی بات سے اختلاف کرے گی میں سکندر سے شادی کرنا چاہتی ہوں آنسوں کا گولہ اس کے خلق میں پھنس گیا تھا یہ کیا کہہ رہی ہو باغل ہو گئی ہو تم مارے غصے کہ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا آپ رہانہ آنٹی کو منع کر دیں میں سکندر کے سوا کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی اگر آپ نے مجھے مجبور کیا تو میں خود کو ختم کر لوں گی وہ بمشکل بول کر دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی پورے ایک گھر میں سناٹا تاری تھا وہ بند کمرے میں بیٹھی آنسوں بہا رہی تھی شازیہ نے ایک مرتبہ بھی اس کے کمرے میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی اس نے رات کا کھانا بھی کول کر دیا ماں کا سامنا کرنے کی اسے حمد نہیں تھی سونے سے پہلے اس نے ہاسٹل فون کر کے تسلیق کر لی تھی کہ سمرہ واپس آ چکی تھی البتہ اس کا سیل آف تھا صبح امی کے سکول جانے کے بعد وہ کمرے سے نکلی اور ناشتے کے بعد شام کی تیاری کرنے لگی آج سکندر کے والدین آ رہی تھے سکندر زیر تم مر کیوں نہیں جاتے اتنا خوبصورت تمہارا چہرہ ہے مگر اندر سے کتنے گھٹیا ہو تم اس نے نفرت سے سوچا چانے کب خوف کی جگہ نفرت نے لے لی تھی اس کا روان روان نفرت کے آنکھ میں جل رہا تھا اپنی بائیس سالہ زندگی میں پہلی بار اس نے امی کو ناراض کیا تھا وجہ تھا سکندر زید عالم شام کو گھر آنے کے بعد امی نے ہی اسے مخاطب کیا تھا میں سکندر سے تمہاری شادی کرنے کے لیے تیار ہوں نمرا ایک بات یاد رکھنا سکندر کا نام تمہارے نام کے ساتھ لگتے ہی تو میرے لیے غیر ہو جاؤ گی ایسے ہی جیسے وحید عالم کے گھر آنے کا کوئی بھی فرد سکندر کے ساتھ اس گھر سے رخصت ہونے کے بعد کبھی بھی پلٹ کر اس طرح پر مت آنا وہ سرد لہجے میں کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو اسے سک اٹھی کاش وہ اسے مخاطب ہی نہ کر دی سکندر زید بہت پستا ہوگے مجھ سے میری ماں کو جدا کر رہے ہو خوشیاں تم سے روٹ جائیں گی وہ سکندر زید کو کوسنے لگی شام کو جب سکندر زید کے والدین آئے تو وہ اپنے روز مرہ والے ہلیے میں کھوم رہی تھی یہ جانے بنا کہ انہیں نمرا کے زہری ہلیے سے کوئی سروکار نہیں تھا وہ اگر روئے زمین کی سب سے معمولی شکل و صورت والی لڑکی ہوتی تب بھی وہ اسے ہی بہو بناتے تب بھی سکندر زید اسی سے شادی کرتا کیونکہ اس نے اپنے سارے جسفے بنا اسے دیکھے اس کے لیے سنبھال رکھے تھے شازیہ کے رشتہ قبول کرنے پر بیگم زید نے اپنی انگلی میں پہنی جڑاؤ انگوٹھی اسے پہنا دی اور پھر شادی کا تقاضہ کیا شازیہ نے آٹھ دن کے بعد کی تاریخ دے دی نمرا اس دوران بے حس پنی بیٹھی رہی جیسے اس کی موجود کی میں کسی اور کی شادی کی تاریخ دے ہو رہی ہو شازیہ نے خود پر ضبط کر کے اپنا رویہ مناسب رکھا تھا مگر پھر بھی وہ گرم جوشی مفقود تھی جو اس طرح کی ملاقاتوں کا خاصہ ہوتی ہے ان لوگوں کے جانے کے بعد شازیہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور وہ لاؤنج میں بیٹھ کر خود کو کوسنے لگی کاش یہ میری زندگی کے آخری رات ہو سکندر زید میں مر گئی تو تم کتنا بلبلاؤ گے اپنی شکست پر افسوس کہ میں حرام موت مرنا نہیں چاہتی ورنہ فتح کبھی بھی تمہارا مقصوم نہ ہوتی سوچوں کا روخ خود پا خود ہی سکندر زید کی جانب مڑ گیا دل میں محبت نہ ہوتے ہوئے بھی وہ شب و روز سکندر کو ہی سوچنے لگی تھی دو دن بعد شام کے وقت بیگم زید کا فون شازیہ کے لیے آیا کہ وہ لوگ کل نکاح کی رسم ادا کرنا چاہتے ہیں رخصتی وقت مقررہ پر ہوگی شازیہ نے بھی بنا ہیل و حجت کے سر تسلیم خم کیا رات کو انہوں نے سمرہ کو بھی فون کر کے آنے کا کہہ دیا تھا اپنی طرف سے بھی کچھ لوگوں کو مدھو کر لیا تھا جن میں امرین احمد بھی شامل تھی جو نمرہ کی دوست تھونے کے ساتھ ساتھ اسکول میں سائنس کی ٹیچر بھی تھی سمرہ بھی این وقت پر مہمانوں کے ساتھ ہی آئی تھی اسے دیکھ کر نمرہ کی آنکھیں پھر آئیں اسی کی وجہ سے تو نمرہ نے یہ جوا کھیلا تھا سکندر کے ساتھ اس کے والدین کے علاوہ چچا نوید عالم اور سکندر کے چند دوست آئے تھے نکاح اور کھانے کے بعد سب رخصت ہو گئے تک اسے سمرہ کے ساتھ کھل کر بیٹھنے کا موقع ملا میں بہت خوشوں کی زندگی میں پہلی بار تم نے امی کے آگے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی ہے اچھا ہوا تمہیں عقل آگئی وہ سب بہت اچھے ہیں اور محبت کرنے والے بھی امی ان کی محبتوں کو سمجھ ہی نہیں پائیں سکندر بھائی تو بہت ہی اچھے ہیں بظاہر وہ جتنے سخت نظر آتے ہیں اندر سے اتنے ہی نرم دل ہیں امی کی ایک خلطی نے ہمیں اتنی محبتوں سے محروم کر دیا ہے اس کے لہنچے میں حسرت کی جھلک تھی پاپا کو انجائنہ کا اٹیک ہوا ہے سکندر بھائی پاپا کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہے انہوں نے مجھ سے مل کر مجھے کہا ہے کہ وہ مجھے پاپا سے ملوانا چاہتے ہیں نمرا آنکھیں پھاڑے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھ رہی تھی جو بڑے آرام سے وحید آلم کا ذکر پاپا کہہ کر کر رہی تھی نمرا میں ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی مگر سکندر بھائی نے کچھ ایسی حقیقتوں سے پردہ اٹھایا کہ میں دنگ رہ گئی امی نے ہمیں کبھی ایسی کوئی بات نہیں بتائی جس سے پاپا مظلوم ثابت ہو ہم نے ہمیشہ انہیں ظالم سمجھا ہے تم نہیں جانتی نمرا بڑی امی سے ممتہ کی خوشفو آتی ہے اور دادا جان تو ہم دونوں بہنوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لئے تڑپ رہے ہیں ان کے گھر میں کوئی بیٹی جو نہیں ہے خیر جب تم وہاں جاؤ گی تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اس گھر میں محبتوں کی آبیاری خلوص سے ہوتی ہے سمرہ اس موضوع پر بے تکان بولنے کے لئے تیار تھی سمرہ وہ تمہیں زبردستی لے کر گیا تھا نمرا نے پوچھا نہیں بھائی میں نمرا نہیں ہوں کہ کوئی مجھ سے زور و جورک کے ذریعے کچھ منوا سکے سمرہ سادگی سے بولی مگر نمرا کے دل میں اس کا فقرہ نیزی کے انی کی مانند بے بست ہوا تھا سکندر زید اس پر ہاوی ہو گیا تھا وہ در گئی تھی کہ کہیں وہ سمرہ کو ہمیشہ کے لئے نہ کھو دیں مگر اب تو اس کے نام کے آگے سکندر زید کا نام لگ چکا تھا ساتھ ہی وہ اپنی ماں کو بھی کھو چکی تھی کیونکہ نکاح کے بعد سے اب تک امی نے اس کے کمرے میں چھانکا تک نہیں تھا اور جب تک وہ اس کھر میں رہی ان کا یہی رویہ رہا نہ انہوں نے اس سے کلام کیا نہ ہی اس کے سلام کا جواب دیا کوئی بات کرنا ضروری ہوتا تو سمرہ کی ذریعے کر دیں آج وہ وقت آ ہی گیا وہ سکندر کے ہمرا رخصت ہو رہی تھی مگر اس کی ماں نے اپنے کہہ کو پھر پور طریقے سے نبھایا رخصتی کے وقت بھی وہ اس سے دور دور ہی رہی وہ تڑپتی ہی رہی کہ ہم بھی امی آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھیں گی اسے گلے لگائیں گی سمرہ ہی تھی جس نے اسے سکندر کی کاری میں بٹھایا تھا سمرہ ہی نے اسے بتایا کہ پاپا اور بڑی امی گھر پر اس کے منتظر ہیں ساہر ہے یہ بات اسے سکندر نے بتائی ہوگی اسٹیج پر سارا وقت جب اس سکندر کے کندے سے لگی سرگوشیاں کرتی رہی تھی کاری میں سکندر اس کے دائیں جانب پیٹھا تھا جبکہ پائیں جانب اس کی والدہ براجمان تھی یاور زید ڈرائیونگ کر رہے تھے ان کے پہلوں میں تمکین یاور پیچی ہوئی تھی نمرا گولڈن شرارے اور گولڈن ہی میک اپ میں ٹھیروں زیورات پہنے اندھرونی کشمکش کا شکار تھی اپتن مہندی اور گجروں کی مہک نے اس کی ذات کو اور بھی پرکشش بنا دیا تھا مگر وہ تو اس روپ سے ہی بیزار ہو رہی تھی دل جا رہا تھا کہ کہیں دور بھاگ جائے آلم لوج پہنچنے پر اس کا والہانہ استقبال ہوا تھا وحید آلم اور رفیہ کے محبت پھر استقبال کے جواب میں اس نے کوفت پھرے انداز میں انہیں دیکھا تھا دو طرفہ اہمیت کے حامل تھی وہ ان سب کے لیے سکندر کی شریک حیات ہونے کے ناتے وہ ان سب کے لیے قابل عزت تھی تو وحید آلم کے رشتے سے وہ ان سب کی محبت کی حق دار تھی مگر اسے یہ سب کہاں نظر آ رہا تھا نجانے کیا کیا رسمیں ہوئیں پر وہ تو اسی جگہ موجود تھی جہاں وہ امی کو ناراض چھوڑ کر آئی تھی پتہ نہیں وہ اب دوبارہ امی کو دیکھ بھی پائے گی یا نہیں آج صبح ہی تو امی نے سمرہ کے ذریعے یہ پیغام بھیجا تھا کہ اس سے کہو آج کے بعد کبھی اس گھر کا گیٹ عبور کرنے کی کوشش نہ کرے نہ ہی کسی دوسرے ذریعے سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے نظروں میں امی کا ناراض سرہ پا گھوم رہا تھا اس کا دل و دماغ دونوں سکندر زیب کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے اس کا پورا وجود نفرت کی آگ میں جل رہا تھا جس کا محور سکندر کی ذات تھی تمکین یاور اسے ہجلے اوروسی میں چھوڑ گئیں جس طرح پورے عالم ہاؤس کو روچنیوں سے سجایا گیا تھا اسی طرح سکندر کے بیڈروم کی آرائش اسے رومان پرور بنا رہی تھی مگر یہ سب تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب دل کا موسم بھی خوبصورت ہو وہاں تو بس آگ لگی تھی نفرت کی سرخ آگ جو سب کچھ جلا کر خاکستر کر دینا چاہتی تھی کمرے کی فضا میں گلاب موتیے اور ائر فریشنر کی مہک پھیلی ہوئی تھی بھاری دروازہ تھکیل کر سکندر کمرے میں داخل ہوا آنکھیں بند کر کے اس نے خود کو پرسکون کرنے کی آخری کوشش کی اسلام علیکم وہ بیٹ پر اس کے نزدیک پیٹ گیا دھر 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 آگ نے اس کے پورے وجود کو لپیٹ میں لے لیا وہ بیٹ سے اترنے لگی سکندر نے بڑھ کر اس کا باز اتھام لیا وہ جانتا تھا کہ یہ کامنی سی لڑکی اس سے بہت خفا ہوگی پر اسے اپنے جذبوں پر بھی بھروسہ تھا یقین تھا کہ وہ اسے جلد منا لے گا don't touch me تمہیں تمہارے پڑوں کی محرومی دور کرنی تھی سو کر لی وہ چیخ پڑی سکندر کو اس سے شدید رت عمل کی توقع نہیں تھی وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا میرے نام کے ساتھ اپنا نام لگانے کی کیا ضرورت تھی تمہیں ایسے ہی اٹھا لاتے اس نے سکندر کا ہاتھ چھٹک کر بیٹ سے اترتے ہوئے کہا حرام موت مرنا نہیں چاہتی تھی میں لیکن اگر تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی تو میں خود کو ختم کر لوں گی پھر تم اپنے بڑوں کو خوش کرتے رہنا تم نے مجھ سے میری ماں کو چھینا ہے سکندر زید میں بھی تمہیں خوش نہیں ہونے دوں گی اس کے لہجے میں شولے کی لپک تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سکندر زید کو مسل کر رکھ دے ایک ہاتھ مار کر اس نے سائٹ ٹیپی پر رکھا ایشٹرے زمین پر گرا دیا اس کے مقابل سکندر زید تھا جسے ہمیشہ چاہا گیا تھا سراہا گیا تھا صدا جس کی بات مانی گئی تھی ایسی زلط کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا اس کی شریک سفر جس کے لیے اس نے اپنے سارے جذبے سنبھال رکھے تھے وہ اولین شب اس کے ساتھ ایسا تحقیر آمیز پر تاؤ کرے گی اس کی اجلی آنا سر اٹھا کر کھڑی ہو گئے تم سمجھتی کیا ہو خود کو اگر تم نے خود کو کسی بھی قسم کا معمولی سا نقصان پر پہنچانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہاری والدہ اور سمگا کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں جہاں تک تمہیں چھونے کی بات ہے اب کہ اس نے اپنے فولادی ہاتھوں کو نمرا کے شانوں پر جمع کر ایک چھٹکے سے اسے خود سے نزدیک کیا تمہیں زیر کرنا کچھ مشکل نہیں ہے مگر مجھے اپنی ملکیت کو جبرن برتنا پسند نہیں ہے اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا اس کی شہد رنگ آنکھوں میں قہر کی لالی چھائی ہوئی تھی ٹھوڑی پر موجود دمپل قصے کے عالم میں مزید کہہ رہا ہو گیا تھا تم اس گھر کی بیٹی نہیں بننا چاہتی ہو مگر تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارا اس گھر سے رشتہ جڑ چکا ہے نہیں ماننا چاہتی ہو نہ مانو میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے اور تعزیز جڑا رہے گا اور میں خود سے وابستہ رشتوں سے کسی بھی قسم کی بے ایمانی پسند نہیں کرتا اس کی سانسوں کی تپش نمرا کے رخصاروں کو جھلسا رہی تھی حالانکہ وہ تو خود آگ میں جل رہی تھی سو مجھ سے وابستہ ہر رشتے کی تمہیں عزت کرنی ہوگی نمرا وحید بن کرنا سہی نمرا سکندر بن کر کیونکہ سکندر زیب کو کسی کا خود پر انگلی اٹھانا پسند نہیں ہے اس نے ایک چھٹکے سے نمرا کو چھوڑا تو وہ لڑکھڑا کر بیٹ پر جا گری اور سکندر بنا اس پر نظر ڈالے ٹریسنگ روم میں جا کر بند ہو گیا نمرا تو اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھنا چاہتی تھی تاکہ اس کے اندر جلتی آگ تھی نہیں ہو سکے مگر سکندر زیب تو اسے اس کے آنکھ میں جلنے کے لیے چھوڑ کر جا چکا تھا کافی دیر تک اس کے آنسو بہتے رہے دل پر گرا بوجھ کچھ کم ہوا تو وہ اٹھ کر اپنا زیور اتارنے لگی صبح کا ملگجہ اجالہ پھیل رہا تھا جب آہٹ پر سوفے پر لیٹی نمرا نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ تولیے سے اپنے بال کشک کر رہا تھا کچھ دیر بعد وہ تکیہ درست کر کے بیٹ پر لیٹ گیا نمرا نے کچھ دیر اس کے سونے کا انتظار کیا اور پھر اٹھ کر ڈریسنگ روم کی جانب پڑھ گئی تاکہ اوروسی لباس سے نجات پا سکے صبح جب اس کے آنکھ کھولی تو سکندر واشروم میں بند نہا رہا تھا کتنی بار نہاتا ہے یہ شخص اس نے کوفت سے سوچا آدھے گھنٹے کے بعد ملازمہ تمکین بھابی کے ہمراہ ناشتہ لے کر آ چکی تھی سکندر ناشتہ اپنے کمرے میں کرنے کا عادی ہے اس لئے میں تم دونوں کو ناشتہ یہی لے آئی ہوں وہ مسکرا کر نمرا سے مخاطف ہوئیں پین کلر تم پر بہت سج رہا ہے نمرا تمہارے بال بھی بہت خوبصورت ہیں تمکین بھابی نے سادگی سے تعریف کی تو وہ بے دلی سے مسکرا دی تمکین بھابی کی تعریف پر سکندر نے ایک اچھٹی ہوئی نظر اس پر ڈالی اور پھر سے ناشتے کے لوازمات کی جانب متوجہ ہو گیا تمکین بھابی کے جانے کے بعد اس نے اپنے لئے چائے کا کپ بنایا اور ہلکے ہلکے سپ لینے لگی جبکہ سکندر بے نیازی سے ناشتے میں مسروب رہا گویا وہ وہاں اکیلا بیٹھا ہو وحید عالم اسی دن ہسپتال گئے تھے ان کے کچھ ٹیسٹ ہوئے تھے سو اس دن تو نمرا کی ان سے ملاقات نہ ہوئی دوسرے دن ولیمہ تھا موسم بڑا سوہانہ تھا آسمان پر عبر چھایا ہوا تھا مووی میکرز اور فوٹوگرافرز تقریب کی اکس بندی کر رہے تھے نمرا ٹی پنک لہنگے میں ملبوس دلہن بنی سکندر زید کے پہلو میں بیٹھی تھی وحید عالم نے آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا وحید عالم کے آنکھوں میں چمکتی نمی اس سے پوشیدہ نہ رہ سکی وہ علچ سی گئی متلاشی نگاہیں امی اور سمرہ کو ڈھون رہی تھی امی کو نہ آنا تھا نہ آئیں مگر سمرہ شور مچاتی ہوئی آگئی سب سے پرجوش انداز میں ملنے کے بعد وہ اس ٹیچ پر دلہ دلہن تک پہنچی سکندر سے ملنے اور مبارک بات دینے کے بعد وہ نمرا کے بائیں جانے با کر بیٹھ گئی نمرا یار آج تو تم غزب تھا رہی ہو وہ باعواز بلند بولی نمرا سکندر کی موجودگی میں اس قدر ستائش پر جسوس ہو گئی سمرہ کی توجہ خود پر سے ہٹانے کو بولی امی نہیں آئیں تم امی کا انتظار کر رہی تھی تم کیا انہیں جانتی نہیں ہو تم جو ان کی اتنی فرما بردار بیٹی تھی تمہیں کیا پڑھنا ہے کیا پہننا ہے کن لڑکیوں سے دوستی کرنی ہے حتیٰ کہ تمہیں کیا کھانا ہے ہر بات کا فیصلہ امی کرتی رہی ہے اپنی زندگی کا فیصلہ اتنی جرت مندی کے ساتھ تم نے خود کر لیا وہ بھی امی کی رضا کے بینا امی یہ سب اتنی جلدی قبول نہیں کریں گی کچھ وقت تو لگے گا بسے لائف میں پہلی بار تم نے عقل استعمال کی ہے سمرہ نے بہور سکندر کو دیکھا جسیاں دینر سوٹ میں ملبوس تھا اسفر سے پاتیں کرتے ہوئے سمرہ کی گفتگو بھی اس کے کانوں میں پہنچ رہی تھی تم اور سکندر بھائی ساتھ میں کتنے اچھے لگ رہے ہو خدا تم دونوں کو بری نظر سے بچائے پتا ہے میری کلاس فیلو نتاشا کو جب میں نے بتایا کہ میری سسٹر کی شادی سکندر سے ہوئی ہے تو اس کی صورت دیکھنے والی تھی وہ بھی سکندر بھائی کی بیمار ہے سمرہ مزے لے لے کر بتا رہی تھی نمرہ نے ذرا گردن کو موڑ کر سکندر کی جانب دیکھا جو شہد رنگ آنکھوں میں بھرپور چمک لیے مسکرا رہا تھا مغرور نقوش والے اس کے چہرے پر مسکراہت بھی ایسی لگ رہی تھی جیسے اس کے نصیب چاک گئے ہوں سکندر بھائی ہیں ہی اس قابل کہ انہیں چاہا جائے سمرہ نے اسے سکندر کی جانب دیکھتے پا کر ہونے لگا ہے میرے سمرہ اس کے کھردورے انداز پر اسے دیکھتی رہ گئی تقریب رات کئے اختتام کو پہنچی سمرہ کو اسفر گھر پہنچانے گیا تھا نمرہ سوفے پر بیٹھی اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی اور جب سکندر کمرے میں داخل ہوا اور ایک نظر اس پر ڈال کر وہ واشروم میں گھز گیا دس منٹ تک پانی گرانے کے بعد وہ تولیے سے بال رگڑتا ہوا پیڈروم میں داخل ہوا تو اس وقت نمرہ سوفے پر لیٹ چکی تھی وہ بھی اس کی ذات سے انجان بنا اپنے کام انجان دینے لگا کہ اس کے سیل فون نے جلترنگ بجایا سکندر نے چونک کر سکرین پر کالر کا نام دیکھا اور یس کا بٹن پریس کر دیا کیا ہوا یاور بھائی وہ کچھ دیر دوسری طرف گفتگو سنتا رہا پھر کال ڈسکنیکٹ کر کے نمرہ کی جانب رکھ گیا جو سونی کی اداکاری کر رہی تھی نمرہ اٹھو چاجو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے وہ اس کے نستیق آ کر بولا تو وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گئی جب وہ دونوں وحید عالم کے بیڈروم میں پہنچے تو پہلے ہی گھر کے تمام افراد وہاں موجود تھے ڈاکٹر آتف کچھ دیر پہلے وحید عالم کا چیک اپ کر کے اور انجیکشن دے کر جا چکے تھے وہ بیڈ عالم ان کے نستیق پیٹھ پر بیٹھے آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہے تھے جسے وحید عالم بہت سن رہے تھے ان کا چہرہ زرد ہو رہا تھا نمرہ کو دیکھ کر ان کے لبوں پر مسکراخت نمودار ہوئی ادھر آو جان میرے پاس آ کر بیٹھو وہ نمرہ سے مخاطب تھے وہ کوئی عذر پیش کرنا چاہتی تھی مگر سکندر کی تمبیہی نظروں کو دیکھتے ہوئے وہ وحید عالم کے پائیں جانب ان کے نستیق پیٹھ گئی جبکہ دائیں جانب وہ بید عالم براجمان تھے چاچو کیسا فیل کر رہے ہیں سکندر نے پوچھا میری بیٹی کو دیکھتے ہی میری تکلیف بھاگ گئی میں بھی یار بڑھا ہو گیا ہوں رات کا یہ وقت آرام کرنے کا ہے اور میں نے سب کو پریشان کر دیا وہید عالم نے جواب دیا نمرہ یہ تکیہ کمر کے ساتھ لگا لو تھک گئی ہوگی تم رفیہ جنہیں سب چچی جان کہتے تھے نے تکیہ اس کی سمت پڑھایا جسے اس نے خاموشی سے تھام لیا تھکن تو ہو گئی ہے لیکن مزہ بھی بہت آیا ہے اسفر نے کہا سکندر بھائی آپ کے آفیس سے سارے ایمپلائز لڑکے آج کے فنکشن میں موجود تھے مگر ایک بھی خاتون نظر نہیں آئی اسفر کو کمی کا احساس ہوا وہ بیچاریاں شاکٹ ہوں گی کہ اچانک سکندر زید بھی شادی شدہ ہو گئے اسفر نے کہا تو محفل زافران زار ہو گئی نمرہ ان ہستے چہروں کو دیکھ کر الچنے لگی جو رات کے اس پہر آرام کرنے کے بجائے اپنے بیمار چجا کی کمرے میں بیٹھے ان کا دل پہلا رہے تھے پجر سے کچھ پہلے وہی دالم سونے کے لیے لیتے تو سب اپنے کمروں میں جانے کے لیے اٹھ گئے مگر سکندر اس وقت بھی بیٹھا رہا البتہ نمرہ کو اس نے سونے کے لیے بھیج دیا تھا وہ کمرے میں آتے ہی سوفے پر گئی تھی خطن سے جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا جانے کب نین کی دیوی نے پر پھیلا دیے دن بہت سست روی سے گزر رہے تھے تو راتیں بے حد بے آرام گزرتی تھیں سوفے پر لیٹنگ کی وجہ سے پورا جسم اکڑ جاتا تھا آج کی رات بے حد خوبصورت تھی آسمان کی چھت پر تارے جگمگا رہے تھے چودویں کا چاند اتراتے ہوئے اپنی چھپ دکھلا رہا تھا وہ کھڑکی میں کھڑی ہو کر چاند اور تاروں کی سرگوشیاں سنتی رہی پھر اندر آ کر بیٹھ گئی سکندر زید کسی بزنس ٹینر پر مدو تھا نمرا کی آنکھوں سے نین کوسوں دور تھی آج اسے امی بہت یاد آ رہی تھی کچھ سوچ کر اس نے کمرے میں رکھے ٹیلی فون سیٹ پر امی کا سیل نمبر ملایا کچھ دیر بیل بجنے کے بعد امی نے کال ریسیف کر لی ہیلو ہیلو امی میں نمرا بول رہی ہوں آپ یاد آ رہی ہیں وہ بے قراری سے بولی ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے میں کسی نمرا کو نہیں جانتی دوبارہ کال کر کے مجھے پریشان مت کرنا انہوں نے سرد لہجے میں کہا اور کچھ لمحوں کے توقف کے بعد کال ڈسکنٹ کر دی نمرا ریسیور کرڈل پر رکھتے ہوئے سور و شور سے رونے لگی روتے ہوئے اسے کافی دیر ہو گئی تھی پورچ میں سکندر کی گاڑی کے رکنے کی آواز پر وہ اپنا چہرہ صاف کرنے لگی اس بات سے بے نیاز کہ اس کی آنکھیں اور سرک ناک ساری داستان سنا رہی تھی سکندر نے اپنا والٹ اور کیچین ٹیبل پر رکھتے ہوئے ایک پھر پور نظر نمرا پر ڈالی جس کی سرک سوجی ہوئے آنکھیں دیکھ کر اس کے دل کو چھٹکا لگا وہ اسے ہستی ہوئے اچھی لگتی تھی مگر جب سے وہ اس کے نام ہوئی تھی غصہ اس کی ناک پر دھرا رہتا تھا اس کی حرکتیں سکندر کو بھی غصہ دلا دیا کرتی تھی سکندر کو دیکھ کر وہ بیٹ سے اٹھی اور سکندر کے نستیق سے گزر کر کمرے سے باہر جانے لگی کہاں جا رہی ہو سکندر کی پکار نے اس کے قدموں میں بیڑیاں ڈال دی نیچے لان میں اس نے سکندر پر نظر ڈالے بغیر جواب دیا کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کوٹ اتارنے کے بعد بیٹ پر بیٹ کر جوتے اتارنے لگا میں نے آپ سے اجازت طلب نہیں کی کیوں میری زندگی کو اجیرن کر رہے ہیں آپ اس قدر میرے معاملات میں دخل دینے کا حق کس نے دیا آپ کو وہ کارٹ کھانے کو دوڑی سکندر کا ضبط پھر جواب دینے لگا میں تمہارا شوہر ہوں کیا ضروری ہے کہ یہ بات تمہیں روزانہ یاد کر آئی جائے میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ذات چاچو کے لیے سکون اور تمانیت کا باعث ہو نہ کہ تمہاری روئی ہوئی آنکھیں دیکھ کر انہیں کسی پچتاوے کا احساس ہو اس وقت چاچو لان میں واک کر رہے ہیں وہ اس کے نزدیک کھڑا سرد لہجے میں پتھر پرسا رہا تھا میری آنکھوں میں آنسو لانے کے ذمہ دار بھی تو آپ ہی ہیں وہ بے بسی سے بولتی ہوئی بیلکنی میں آ گئی جبکہ سکندر بہت دیر تک اس جگہ پر بیٹھا کچھ سوچتا رہا وہی دعالم اب روح بسیحت ہو چکے تھے انہوں نے سکندر کے ساتھ دفتر جانا بھی شروع کر دیا تھا اس شام وہ بہت بولائی بولائی پھر رہی تھی تمکین بھابی پڑی امی کو لے کر اپنے والد کے آیادت کے لیے گئی ہوئی تھی باقی خواتین گرمیوں کے کپڑوں کے خریداری کے لیے مارکی گئی تھی انہوں نے نمرہ سے بھی چلنے کا کہا تھا پر اس نے انگار کر دیا پھر جانے دل میں کیا سمائی جو وہ دادا جان کے لیے جوس اور اپنے لیے چائے کا مگ لے کر دادا جان کے کمرے میں آ گئے جہاں وہ مسید ہماقتیں کا مطالعہ کر رہے تھے اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر مسکرہ دئیے آقا بھئی آج تو ہمارے کمرے کے نصیب جاگ اٹھے ہیں نمرہ بیٹی آئی ہے انہوں نے کتاب سائد ٹیبل پر رکھ کر اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لے لیا وہ نستیق رکھی کرسی پر بیٹھ کر چائے پینے لگی سکندر اور وحید ابھی تک نہیں آئے دادا جان نے جوس والا گلاس خالی کر کے سائد ٹیبل پر رکھا اور اس سے پوچھنے لگے بڑی امی بتا رہی تھی کہ باہر سے کوئی ڈیلیگیشن آیا ہے اس وجہ سے وہ دونوں دیر سے آئیں گے نمرہ نے بتایا تم وہاں کیوں بیٹھی ہو ادھر بیٹھ پر آ جاؤ میرے پاس عبید آلم نے اس کے لئے جگہ بنائی تو وہ بنا تردد کیے ان کی بنائی جگہ پر آ بیٹھی تو عبید آلم نے اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لے لیا نمرہ تم اس خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتی جو تمہیں اس گھر میں چلتے پھرتے دیکھ کر مجھے اور وہید کو حاصل ہوئی ہے ان کا لہجہ بہت سادہ تھا پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھیں پھر آئیں بہت ترسہ ہے یہ گھر پیٹی کی خوشبو کے لئے تمہاری دادی تو اس حسرت میں دنیا ہی چھوڑ گئیں وہید بھی بہت ترپا ہے تمہاری اور سمرہ کی جدائی میں انہوں نے اس کی پیشانی چومی تو اس کے آنسو روا ہو گئے اس کے آنسو دیکھ کر دادا جان بھی رونے لگے تم نہیں جانتی نمرا تمہارا باپ بے قصور ہے بیٹا اسے ماف کر دو میرے بیٹے کو ماف کر دو وہ بنا کچھ جواب دیے روتی رہی دادا جان بھی اس کا ساتھ دیتے رہے مگر دونوں کے آنسو کی وجہ الگ تھی اس کے آنسو اپنی ماں کی جدائی میں بہ رہے تھے جبکہ دادا جان اپنے بیٹے کے دکھ میں رو رہے تھے جس کی بیٹی ان کی نظروں کے سامنے تھی پر اس کا جذبات سے آری انداز بساوقات وہی دالم کے اندر توڑ پھوڑ مجا دیتا تھا اس سلسلے میں سکندر بھی بے بس تھا اتنی محبتوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو سزا دے رہی تھی کسی کے دل میں جبرن محبت کی آبیاری نہیں ہو سکتی یہ تو وہ خدرو پودا ہے جو دل کی سرزمین پر اپنے پھول کھلاتا ہے تو پوری ذات اس کی خوشبو سے پہکنے لگتی ہے بس ایک لمحی کی بات ہوتی ہے مگر یہ لمحہ ابھی تک نمرا تک پہنچا نہیں تھا پھر تو اکثر ہی وہ فارغ وقات میں عبید علم کی سنگت میں وقت بتانے لگی وحید علم اس پر بھی خوش تھے آج اس نے دادا کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے تو جلد ہی وحید علم بھی اس کی محبت سے فیضیاب ہو سکیں گے ہفتے وار تاتیل کی وجہ سے سب ہی اپنے اپنے طریقے سے وقت گزار رہے تھے سید علم اپنا گارڈننگ کا شوق پورا کر رہے تھے کچھ فاصلے پر کرسیوں پر بیٹھے عبید علم اور وحید علم انہیں اپنے مشوروں سے نواز رہے تھے نمرا سمیت تمکین بھابی اور بیگم نوید علم جنہیں سب چھوٹی چچی کہتے تھے لنج کو سپیشل بنانے کی تگو دو میں کچن میں مصروف عمل تھی بڑی امی چونکہ دو پاؤں کو گھر میں لا چکی تھی سو کچن سے تو انہیں مکمل فراغت حاصل تھی اس وقت وہ اپنی خوابگاہ میں موجود تھی جہاں سکندر ان کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا ایک ہی وقت میں وہ ان سے باتیں بھی کر رہا تھا سینے پر دھری کتاب بھی سیرے مطالعہ تھی ساتھ ہی دائیں جانب رکھی پلیٹ میں سے نمکین بادام اٹھا کر موں میں ڈالنے کا سلسلہ بھی جاری تھا پانچ سال کی عمر میں وہ جان لیوہ بیماری کا شکار ہوا تھا بڑی منتوں کے بعد خدا نے اسے دوسری زندگی دی تھی تب سے انہوں نے اسے ہتھیلی کا چھالہ بنا کر پالا تھا مگر اس نے کبھی گھر والوں کے بیجا لات پیار کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا نمرا سے شادی کے بعد وہ انہیں خوش و خرم دکھائی دینے کے بجائے تھکا 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 سا لگتا تھا سنجیدہ تو وہ شروع سے ہی تھا اپنی ذات کے گرت پول بھی بڑا مصبوط چڑھایا تھا مگر وہ ایک ماں تھی اس کی پز مرد کی ان کی نظر سے پوشیدہ نہیں تھی سکندر انہوں نے پکارا جی ممہ نظریں بدستور کتاب پر تھی نمرا نے وحید کی طرح تمہاری حیثیت کو بھی اب تک قبول نہیں گیا نا ان کی بات سن کر وہ ایک چھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا آپ سے یہ بات کس نے کہی سنجید کی سے سوال ہوا سکندر میں ماں ہوں تمہاری جب تم ہستے ہو تو تمہاری آنکھوں کے دیئے پچھے پچھے سے رہتے ہیں یہ بات کوئی اور نہیں جان سکتا مگر میں ایک ماں ہوں مجھ سے تم اس حقیقت کو چھپا نہیں سکتے کہ تم مطمئن نہیں ہو ممہ ہم نمرا کو مورد الزام نہیں تھیرا سکتے وہ اپنی جگہ درست ہے مگر میں نے آج تک ایسی پتھر دل ماں نہیں دیکھی جس کے لئے اس کی اولاد کی خوشیاں ایسے ہی ہوں جیسے پڑوس میں رہنے والے کسی اجنبی کی خوشیاں میں نمرا کی والدہ سے ملنے ان کے گھر گیا تھا انہیں یہ بتانے کے لئے کہ نمرا ان کے بغیر بہت آزرتا ہے اس نے خود پر ہر خوشی حرام کی ہوئی ہے وہ بتانے لگا بڑی امی آنکھوں میں سجاب لیے اس کے لبوں کی جنبش دیکھ اور سن رہی تھی میں نے انہیں بتایا کہ نمرا خود کو سزا دے رہی ہے یہ سن کر بھی ان کے دل میں گنجائش پیدا نہیں ہوئی انہوں نے مجھے دروازے سے ہی لوٹا دیا یہ کہہ کر کہ میں آئندہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کروں سکندر نے بات ختم کر کے ایک دولین سانس لی سکندر وہ ایسی ہی زدی عورت ہے اگر اس کے مزاج میں ذرہ برابر لچک ہوتی تو وہ وحید سے طلاق نہ لیتی اپنا نہ صحیح بچیوں کا ہی خیال کرتی حالانکہ وحید تو بے قصور تھا اس نے اپنے استاد سے کیے اہد کا پاس رکھا تھا شازیہ کی وجہ سے رفیہ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی لیکن رفیہ کا ظرف دیکھو اس نے کبھی اس بات کا وحید کو تانہ ہی نہیں دیا اور نہ ہی میں نے کبھی اس کی زبان سے شکوہ سنا ہے حد تو یہ ہے کہ وہ نمرہ اور سمرہ سے بھی محبت کرتی ہے حالانکہ وہ اس کی سوتن کی بیٹیاں ہیں کل ہی اسفر سے کہہ رہی تھی کہ اگلے ہفتے سمرہ کا بردے ہے اسے بہانے سے یہاں لے آنا ہم اسے سرپرائز پارٹی دیں گے رفیہ کو شروع سے ہی بچوں کی سالگیرہ منانے کا بہت شوق ہے ولید جب تک یہاں تھا تو کتنا چرتا تھا کہ مما بڑا ہو گیا ہوں کیک کاٹتا ہوا خاک اچھا لگوں گا انہوں نے بیٹے دنوں کو یاد کیا سکندر بھی ولید کے ہنگامیں یاد کر کے مسکرا دیا دروازے کی اوٹ میں کھڑی نمرہ جو انہیں کھانے کے لیے بلانے آئی تھی بوجھل قدموں سے پلٹ گئی سکندر کی زبانی یہ سن کر کہ امی نے سکندر کو بھی آنے سے منع کر دیا ہے چانے کیوں اسے برا لگا تھا امی کو سکندر کے ساتھ اس طرح کا برطاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا گھر میں کوئی سکندر کے ساتھ اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتا سب کتنی عزت کرتے ہیں وہ بہت دیر تک سوچتی رہی اس بات سے قطع نظر کہ وہ خود بھی سکندر کے ساتھ برطاؤ نہیں کرتی تھی اسے خوامخہ خصہ دلا دی تھی ملازمہ اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تو وہ ڈائننگ لاؤنچ میں آ گئی جہاں پہلے سے ہی سب موجود تھے سکندر نے ایک نظر اسے دیکھا نیلے اور سفید پرنٹ کے سوٹ میں وہ بہت پیاری مگر الچی الچی لگ رہی تھی کھانے سے فارغ ہو کر وہ کچن سمیتنے میں تمکین بھابی کی مدد کرنے لگی مگر ذہن اسی ادھیر بن میں لگا ہوا تھا بڑی امی کے الفاظ اسے اندر سے کھرچ رہے تھے وحید تو بے قصور تھا رفیہ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی دادا جان کے کچھ دن پہلے کہے گئے الفاظ بھی اسے یاد تھے جو انہوں نے آنسوں کے درمیان کہے تھے نمرا میرا بیٹا بے قصور ہے اسے ماف کر دو پورا دن اسی بے قلی میں بیٹ گیا ایک طرف امی کا سکندر کے ساتھ کیا گیا برطاؤ سے کھل رہا تھا تو دوسری جانب یہ بات اس کے لیے سوہانے روح تھی کہ قصوروار اس کا باپ نہیں تھا بلکہ ماں تھی سکندر کے کسی دوست کا بلاوہ آ گیا تھا سو وہ رات کے کھانے کے بعد گاڑی لے کر اس کی جانب جا چکا تھا آج اسے امی کی یاد کے ساتھ رونا بھی نہیں آ رہا تھا جو کہ اس کا روزانہ کا معمول تھا رات کے وقت وہ امی کو یاد کر کے روتی ضرور تھی کبھی سکندر کے کمرے میں آنے سے پہلے تو کبھی اس کے آنے کے بعد چادر کے خیمے کے اندر روتی تھی سمرہ ہفتے میں ایک چکر یہاں کا ضرور لگا دی تھی اسے امی کی ناراضکی کی پروہ ہی نہیں تھی سوچوں میں بھٹکتے کتنا ہی وقت بیٹ گیا تھا ایک ایک کر کے سب کمروں کی بتیاں گل ہو گئی تھی سکندر اب تک نہیں آیا تھا یقایق اس پر گھبراہت حملہ آور ہوئی رات کا ایک بچ گیا ہے سکندر کو اتنی دیر کیوں ہو گئی ووٹ کر بیلکنی میں آ گئی جہاں سے لان کے علاوہ دور تک جاتی سنسان سڑک صاف دکھائی دے رہی تھی لان میں سناٹا تھا مالی اپنے کوارٹر میں سونے کے لیے جا چکا تھا دو لائٹس کے علاوہ لان کی ساری لائٹس آف تھیں کچھ دیر بعد وہ تھکے تھکے قدموں سے اندر کمرے میں آ گئی سکندر اکثر ہی رات کے کھانے کے بعد کہیں نہ کہیں چلا جاتا تھا پھر اس کی واپسی دیر سے ہی ہوتی تھی آج سے پہلے اس نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی مگر آج اس کا دل سکندر کے لیے بے چین تھا سونے سے پہلے اس کی دیت کا طلبگار تھا تقریباً رات کا ڈیڑھ پچا تھا جب سکندر کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو اس نے سکون کا سانس لیا اور تکیہ لے کر سوفے پر آبیٹھی بے چینی کچھ ہی دیر بعد قرار میں بدلنے والی تھی وہ اپنی کیفیت کو کوئی نام نہ دے پا رہی تھی کمرے کا دروازہ کھول کر سکندر اندر داخل ہوا تو اس نے نظر اٹھا کر سکندر کی جانب دیکھا اس کی چیخ حلق میں کھٹ کر رہ گئی سکندر کے آسمانی شرٹ پر جا پچا کھون کے دھبے تھے چہرے پر بھی خراشیں نظر آ رہی تھی یہ کیا ہوا آپ کو وہ دوڑ کر سکندر کے نظریک آ گئی سکندر نے دیکھا وہ کافی بدحواس لگ رہی تھی ایک پل کو سکندر اپنی تکلیف پھول گیا کیا پوچھ رہی ہوں میں جواب کیوں نہیں دیتے اس نے بے اختیار سکندر کا بازو پکڑا ساتھ ہی اسے احساس ہوا کہ سکندر کے خون آلود شرٹ پر جا بجا شیشے کی کرچیاں چپکی ہوئی تھی جو اب اس کی ہتھیلی پر آ گئی تھی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ شرٹ کے بٹن کھولنے لگا ڈاکٹر کو فون کروں اس نے متفقر لہچے میں دریافت کیا نہیں اس وقت نہیں سب پریشان ہو جائیں گے سکندر کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے مگر لہچہ متوازن تھا میں فرسٹ ایٹ باکس لے کر آتی ہوں وہ دوڑ گئی جبکہ سکندر بیٹ کراؤن پر ٹیک لگا کر پیٹ گیا آنکھیں موند لی تھی حادثہ ہوا تھا اس کی گاڑی کے پیچھے ایک ٹرک آ رہا تھا ٹرائور شاید نشے میں تھا اس نے سکندر کی گاڑی کو اوورٹیک کیا جب سکندر کو معلوم ہوا کہ قیامت کا ہلکا سا نمونہ کیا ہوتا ہے اس ٹرک میں تعمیری لوہا بھرا ہوا تھا جسے شاید ٹھیک سے باندھا نہیں گیا تھا اسی وجہ سے کچھ سریعے سکندر کی گاڑی کی وینڈ سکرین کو توڑتے ہوئے اندر کھسائے تھے سکندر نے بروقت پریک لگانے کے ساتھ ہی نیچے چھک کر خود کو بچا لیا تھا وگرنا وہ سریعے اسے عالم بالا پہنچا چکے ہوتے ٹرک کا ڈرائور بینا رکے آگے پڑھ گیا تھا سرکے رات کی وجہ سے سنسان تھی یوں بھی ان دنوں شہر کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے سکندر نے اپنی مدد آپ کے تحت خود ہی باہر نکل کر لوہے کے سریعے باہر نکال کر پھینکے تکلیف کی شدت سے بار بار آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی وہ مشکل وہ گھر تک پہنچا تھا نمرا پرسٹ ایڈ باکس اور ایک بڑے پیالے میں گرم پانی لے کر آ چکی تھی کارٹن کو گرم پانی میں بھگو کر وہ اس کے زخموں سے شیشے ہٹانے لگی سکندر خاموش بیٹھا اس کی کاروائی ملاحظہ کر رہا تھا جو کسی ماہد نرس کا سبرتاؤ کر رہی تھی دائیں کندے پر کافی بڑا کٹ لگا ہوا تھا جسے صاف کرتے ہوئے وہ پوچھ بیٹھی آخر یہ حادثہ کس طرح ہوا اس کے پوچھنے پر سکندر اسے تفصیل بتانے لگا آپ نے ٹرک کا نمبر نوٹ کیا مجھے اتنا ہوش ہی کہا رہا سکندر نے جواب دیا چہرے اور سینے کی باری آئی تو وہ ذرا جھجک کر رک گئی کیا ہوا سکندر نے اس تفسار کیا آنکھیں بند کریں وہ دھیرے سے بولی مگر آنکھوں پر تو کوئی زخم نہیں ہے وہ گویا ہوا مجھے جھجک ہو رہی ہے تیس وہ ملتجی لہجے میں بولی تو سکندر آلم حیرت میں غرق ہو گیا بلکہ مونتے ہوئے اس نے زخموں سے اٹھتی تیسوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی زخموں کو صاف کر کے نمرا نے پالی فیکس لگا دی پھر صاف شرٹ پہننے میں سکندر کی مدد کی یہ پین کلر لے لیں وہ ایک ہاتھ میں ٹیبلٹ اور دوسرے میں دودھ کا گلاس لیے کھڑی تھی کہیں میں آلم خواب میں تو نہیں ہوں کہیں تمہیں محبت نہیں ہو گئی وہ بولے بغیر نہ رہ سکا میں کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی میں سونے جا رہی ہوں آپ بھی دوائے لے کر سو جائیے کافی وقت بیٹ گیا ہے وہ بیویوں والے انداز میں کہہ کر صوفی کی جانب پڑ گئی پھر خیال آنے پر اس نے نائٹ پل پان کر کے تمام لائٹس آف کی اسے صوفی پر نین نہیں آتی تھی صوفی پر لیٹے لیٹے کافی دیر ہو گئی تھی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی سوچوں کا محور سکندر کی ذات تھی سکندر کو اس حال میں دیکھ کر اسے بہت تکلیف ہوئی تھی رات کے اس سمیں وہ سکندر کے لیے پریشان ہو رہی تھی سکندر کو بہت تکلیف ہو رہی ہوگی ڈاکٹر کو بھی بلانے نہیں دیا اس وقت وہ انکشاف کی ذات میں تھی کیا اس نے اپنے اور سکندر کے ماں بین رشتے کو تسلیم کر لیا ہے کیا اسے سکندر سے محبت ہو گئی ہے اس سکندر سے جسے لڑکیاں مغرور کہتی ہیں جس کی وجہ سے امی اس سے ناراض ہیں وہ بے قراری سے اٹھ کر بیٹھ گئی اندھیرے میں اس نے اپنی آرقالوت پیشانی کو چھوا تو نمی اس کے ہاتھ پر آ گئی کل تک جس سکندر سے اسے نفرت تھی آج اسے محبت کا احساس نمرا کو خبرہت میں مبتلا کر گیا اس نے بیٹ پچت لیٹے سکندر کو دیکھا جو دوا کے زیر اثر سو چکا تھا اگر رات میں وہ تکلیف کی وجہ سے اٹھ گیا تو میں اپنی جگہ بے خبر سوئی رہوں گی اور وہ درد سہتا رہے گا اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر سوچا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے پھر اس نے دل کی آواز سن لی اور آہستہ روی سے چلتی ہوئی بیٹھ کے دوسرے سرے پر گئی سکندر دائن جانے بلکل کنارے پر لیٹا ہوا تھا باقی پورا بیٹھ خالی تھا اس نے کافی فاصلہ دے کر اپنا تکیہ رکھا اور بہت احتیاط کے ساتھ لیٹ گئی مبادہ سکندر کی نیند خراب نہ ہو نائٹ پلک کی روشنی میں اس نے سکندر کا چہرہ دیکھا جہاں نیند میں بھی تکلیف کے آثار سبت تھے کچھ تیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کی رات کا جانے کون سا پہر تھا جب سکندر کی آنکھ کھلی حلق خوشک ہو رہا تھا سر میں بھی ٹیسیں اٹھ رہی تھی وہ بیٹ پر اٹھ کر بیٹ گیا چند لمحوں بعد ایک احساس کے تحت اس نے مڑ کر دیکھا تو تمانیت کی ایک لہر اندر تک اترتی چلی گئی نمرا بیٹ کے کونے میں سمتی سمتائی سوئی ہوئی تھی پانی پینے کے بعد وہ پھر سے لیٹ گیا اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اسے ٹیمپریچر ہو رہا ہے نیند آنے سے پہلے ایک لطیف سے احساس نے اس کے پائیں ہاتھ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اس نے نیند سے بھری آنکھیں کھول کر دیکھا تو پتہ لگا کہ نمرا نے نیند میں اس کا بایا ہاتھ پکڑ لیا تھا سکندر نے اس احساس کے زیرے اثر دوبارہ آنکھیں موند لیں صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے اس نے بیٹ کے اس حصے پر نظر دوڑائی جہاں سکندر سویا ہوا تھا سکندر اس وقت بھی نیند میں تھا اس کا چہرہ تمتما رہا تھا جیسے ہی اسے اپنے ہاتھ میں سکندر کا دبا ہوا ہاتھ محسوس ہوا اس نے فوراں سکندر کا ہاتھ چھوڑ دیا خود کو کوستے ہوئے اس نے سکندر کی پیشانی پر تھیرے سے ہاتھ رکھا تو محسوس ہوا کہ اسے بہت تیز بخار ہو رہا تھا اسی وقت کسی نے دروازہ سوڑ سے کھٹ کھٹ آیا اس نے پھرتی سے اٹھ کر دروازہ کھولا نظروں کے سامنے بڑی امی کھڑی تھی شہرے پر تفکر کی گہری لکی رہی تھی سکندر ٹھیک تو ہے سوئی ہوئے ہیں نمرا نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا گاڑی کا ایسا حال کس طرح ہوا سکندر کو دیکھ کر انہیں کچھ تسلی ہوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا سکندر کو بھی سخمائے ہیں میں نے ڈاکٹر کو بلوانا چاہا تو انہوں نے منع کر دیا کہ سب پریشان ہو جائیں گے اب ٹیمپریچر بھی ہو رہا ہے بڑی امی نے اسے بغور دیکھا سکندر کے لیے پریشان ہوتی وہ انہیں کچھ بدلی بدلی مگر اچھی لگی میں جا کر ڈاکٹر فراز کو فون کرتی ہوں تم اسے جگاؤ تاکہ ڈاکٹر کے آنے تک ناشتہ تو کر لے وہ کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی نمرا بھی موہات دھونے فارش روم میں گھس گئی باہر نکلی تو وہ جاگہ ہوا تھا نمرا اس کا ناشتہ بنانے کچھن میں آ گئی وہ ناشتہ کر کے پارک ہوا ہی تھا کہ یاور بھائی ڈاکٹر فراز کو لے کر آ گئے نمرا کچھن میں آ گئی اپنی چائے بنانے کے لیے چائے اس نے کچھن میں بیٹھ کر پی اور پھر بجائے کمرے میں آنے کے وہ وہی دالم کے پاس آ گئی وہی دالم اسے دیکھتے ہی سکندر کے خیریت دریافت کرنے لگے انہیں بھی حادثے کے خبر مل چکی تھی ڈاکٹر چیک اپ کر رہا ہے اس نے ابتلا دی تم نے ناشتہ کیا گڑیا جی چائے پی چکی ہوں صرف جائے ناشتہ کیوں نہیں انہوں نے محبت سے استفسار گیا بس مجھے عادت نہیں ہے ایک بات پوچھو آپ سے اس نے چھجکتے ہوئے کہا ہاں پوچھو انہوں نے تسلی کے لیے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جب آپ کی اور امی کی شادی ہوئی تھی تو کیا نانا جان کو آپ کی پہلی شادی کا علم تھا اس کے دل کی بات زبان پر آ گئی ہاں بالکل علم تھا مگر انہوں نے شازیہ کو یہ بات بتانے سے منع کیا تھا ان کا خیال تھا کہ شادی کے بعد یہ پتہ لگنے پر شازیہ کمپرومائز کر لیں گی انہوں نے ایک سرد سانس خارج کرتے ہوئے سود و زیاں کا اندازہ کرنا چاہا نمرا نے ان کے لفظوں میں مہکتی سچائی کو پا کر ہونٹ پھینچ لئے آپ نے امی کو بتایا تھا کہ آپ نے یہ بات نانا جان کے کہنے پر امی سے چھپائی تھی افکورس بیٹا آپ نے کبھی بھی میرے اور سمرہ کے اخراجات امی کو دینے کی کوشش نہیں کی یہ بات غلط ہے نمرا میں نے پابندی کے ساتھ تم دونوں بہنوں کے اخراجات تمہاری والدہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائے ہیں تمہاری شادی کے موقع پر بھی میں نے ایک خطیر رقم جمع کرائی تھی میں سچائی بتا کر تمہیں تمہاری والدہ سے بدکمان نہیں کرنا چاہتا ان کی عزت تم پر لازم ہے انہوں نے اس کا رخصار تھپ تھپ آیا مگر وہ تو مجھ سے بدکمان ہیں میری آواز بھی سننا نہیں چاہتی میں نے ان کی مرزی کے خلاف شادی جو کی ہے وہ روحانسی ہو گئی میں جانتا ہوں سکندر نے تمہیں پریش رائز کیا تھا لیکن تمہاری والدہ جانتے پوچھتے انجان بن رہی ہیں سکندر اتنا لائق اور قابل ہے کہ کوئی بھی والدہ ان اسے داماد بنا کر فخر محسوس کر سکتے ہیں اگر تمہاری پرورش میرے پاس ہوئی ہوتی تب بھی میں تمہاری شادی سکندر سے ہی کرتا بزاہر مجھ اتنا کرخت نظر آتا ہے در حقیقت ایسا نہیں ہے وہ تو بہت نرم دل ہے ٹوٹ کر چاہنے والا ہے رہی تمہاری والدہ کی ناراضکی کے بعد تو وہ ماں ہیں کبھی نہ کبھی تو ان کی چپ ٹوٹے گی تم مسلسل کوشش کرتی رہو وہ اسے سمجھانے لگے جبکہ وحید عالم کی زبانی سچائی جان کر اس کے دل پر بوجھ آنگیرا کیوں کیا امی آپ نے اس طرح وہ سوچنے لگی کچھ ہی لمحوں بعد ملازمہ نے آ کر اسے چونک آیا بڑی بیگم صاحبہ آپ کو بلا رہی ہیں وہ سکندر صاحب کے پاس ہیں ملازمہ کے جانے کے بعد وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی چلو بیٹا میں بھی ساتھ ہی چلتا ہوں سکندر کو دیکھ لوں وحید عالم بھی ساتھ ہو لیے ڈاکٹر سکندر کو دیکھ کر اور دوائیاں دے کر جا چکا تھا نمرا کے پہنچتے ہی بڑی امیوں سے سکندر کا خیال رکھنے کی تاقید کر کے چلی گئی انہیں تمکین بھابی کے ساتھ کائنکولوجسٹ کے پاس جانا تھا وحید عالم بھی کچھ دیر بیٹھ کر چلے گئے سکندر چونکہ دوائیاں لے چکا تھا سو اس وقت اس کی طبیعت کافی بہتر تھی وہ بستر پر لیٹے لیٹے نمرا کو دیکھ رہا تھا جو کبھی ایک سوفے سے کشن اٹھا کر دوسرے سوفے پر رکھتی تو کبھی سینٹر ٹیبل پر رکھے چمچماتے آشٹری کو کپڑے سے صاف کرنے لگتی ایسا اس کے ساتھ چند دنوں سے ہو رہا تھا اس سے پہلے جب سکندر اسے والیہانہ نظروں سے تکتا تھا تو اس کا دل چاہتا تھا کہ اگر سکندر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو اپنا ہی چہرہ بگاڑ لے جسے سکندر بڑی میٹھی نظروں سے دیکھتا ہے کیا یومیں صفائی منا رہی ہو حالانکہ کچھ دیر پہلے شنوں صفائی کر کے گئی ہے سکندر نے پوچھنے کے ساتھ ہی اطلاع دی تو وہ چونک پڑی مجھے معلوم نہیں تھا کہ صفائی ہو چکی ہے چاروں ناچار اسے بیٹھ کے نزدیک رکھی کرسی پر جا کر بیٹھنا پڑا سکندر کا خیال جو رکھنا تھا رات کیا تمہیں ڈر لگ رہا تھا سکندر نے وہ موضوع چھیڑا جس سے وہ بچنا جا رہی تھی نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اس نے بیٹھ کے کراؤن کے ڈیزائن پر بنے خانے گننا شروع کیے پھر تم میرا ہاتھ پکڑ کر کین سوئی تھی اس نے براہ راست حملہ کیا میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی میں نے سوچا کہ میرے سونے کے بعد اگر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو مجھے معلوم ہی نہیں ہوگا اس نے گویا کسی جرم کی صفائی پیش کی سوچ لو کہیں یہ محبت تو نہیں ہے سکندر کی نظریں اس کی لرستی پلکوں پر جسپاں تھی مین فضولیات میں نہیں پڑتی وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ گئی مگر اس کے لفظوں کا کھوکلا پن سکندر سے پوشیدہ نہیں تھا سکندر نے بھی مسید کچھ کہنے سے پرہیس کیا دو دن ریسٹ کرنے کے بعد آج وہ آفس گیا تھا وہ کچھن میں آ گئی تاکہ تمکین بھابی کا ہاتھ پٹا سکے تمکین بھابی کی دیلیوری نزدیک تھی بڑی امی کہیں گئی ہے اس نے سالن کے لیے پیاس کٹتے ہوئے تمکین بھابی سے پوچھا ہاں رات گئے ہیدراباد سے فون آیا تھا ممہ کی بھابی کی تیتھ ہو گئی ہے اس لئے صبح صویرے ممہ اور پاپا ہیدراباد چلے گئے ہیں تمکین بھابی نے چاول صاف کرتے ہوئے جواب دیا نمرا کسی خیال کے تحت سوچنے لگی تو پہر کے کھانے کے بعد اس نے سکول کا نمبر ملایا اس امید پر کہ امی سکول میں ہونے کی وجہ سے اپنے روئیے میں لچک پیدا کریں گی دوسری جانے پیل جا رہی تھی کچھ لمحوں بعد امی کے آواز اس کی سماعت سے تکرائی ییس سٹیزن پبلک سکول امی اسلام علیکم میں نمرا بول رہی ہوں پلیز مجھ سے بات کیجئے امی میں آپ کو دیکھنے کے لئے تڑپ رہی ہوں وہ بھرائے ہوئے لحصے میں بولی ماں کے آواز سنتے ہی آنسو قطرہ قطرہ اس کے اندر گرنے لگے کچھ لمحوں کے لئے دوسری جانب خاموشی چھا گئی شاید انہیں توقع نہیں تھی کہ نمرا اسکول میں فون کرے گی پھر انہوں نے بولنا شروع کیا تم بہت ٹھیٹ ہو اپنے باپ کے خاندان کی طرح کیا اس گھر کے لوگوں نے تمہیں تمہاری اوقات بتا دی ہے کہ تم رفیہ کی سوتن کی بیٹی ہو تمہاری شادی سکندر سے کروانے کی وجہ وہی دالم کی جال تھی وہ تمہیں مجھ سے دور کر کے مجھے ہرانا چاہتا تھا اور وہ کامیاب ہو گیا اسے اس کامیابی سے ہم کنار کرنے والی میری بیٹی تھی مگر اب وہ میرے لیے مر چکی ہے ان کا لفظ لفظ سہر میں بجھا ہوا تھا اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ماں بدکمانی کی سنتہا پر ہے کہ اس کے لیے اس کے اولاد کے جذبات بھی بے مانی ہو گئے تھے امی پریز ایسا مت کہیے اب وہ باقاعدہ رونے لگی بے وقوف لڑکی ایسا کیا ہے تم میں کہ سکندر نے تم سے شادی کی تم سکندر جیسے شخص کے قابل ہی نہیں ہو وہ ناقابل تسخیر ہے اس نے صرف اپنے چچا کا ساتھ دینے کے لیے تمہیں اپنایا ہے دیکھنا جلد ہی وہ تمہیں فارغ کر دے گا امی کے الفاظ کوڑے کی طرح اس کے حواظ پر برس رہے تھے اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ امی کی زبانی اتنا کچھ سننے کے بعد اس کی دھرکن ساکن کیوں نہیں ہو گئی جب سکندر اپنے شایان شان کسی لڑکی کو اپنا کر تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر نکالے گا اس وقت تم میرے پاس ہر کس مدانا میں تم سے ہر رشتہ توڑ چکی ہوں دوسری جانب لائن بے جان ہو چکی تھی ساتھ ہی اس کا وجود بھی مٹی کے دھیر کی مانن زمین پر گرتا چلا گیا مگر اس کا ذہن اب بھی جاگ رہا تھا جہاں اس کی ماں کے کہے کہے لپسوں کی باز کشت اس کے ذہن و دل کو زخم زخم کر رہی تھی تمکین بھابی کی کال ملتے ہی وہ اسپتال کے لیے روانہ ہو گیا مگر اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل رہا ہو تمکین بھابی اور یاور بھائی اسے اسپتال لے کر آئے تھے یاور بھائی کچھ دیر پہلے ہی فلائٹ سے لوٹے تھے جب وہ اسپتال پہنچا تو یاور بھائی اور تمکین بھابی کے علاوہ وہی چاچو رفیہ چاچی اور اسفر بھی موجود تھا کیا ہوا ہے نمرا کو اس نے چاچو کی نم آنکھوں میں چھانک کر سوال کیا تو پہل کے کھانے پر ملاقات ہوئی تھی جب تو ٹھیک تھی ایک گھنٹے بعد رفیہ تمہارا پوچھنے کمرے میں گئی تو نمرا فرش پر بے ہوش پڑی تھی شاید اس نے کسی سے فون پر بات کی تھی اس کے بعد ہی اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے کیونکہ فون کا ریسیور بھی زمین پر پڑا تھا انہوں نے نظریں چورائیں تو اس نے ہون پھینچ لیے ڈاکٹرز کیا کہہ رہا ہے اس نے مزید پوچھا نروز بریک ڈاؤن ہوا ہے یاور بھائی نے آگے پڑھ کر چاچو کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر سکندر کو جواب دیا کچھ معلوم ہوا ہے کہ وہ کس سے بات کر رہی تھی اب اس نے رفیہ چچی کی جانب رخ کیا ہاں میں نے معلوم کیا تھا اس نے سٹیزن پبلک سکول کے نمبر پر بات کی تھی رفیہ چچی نے ایک سرچ سانس خارج کی تو سکندر کو خود پر زپ کرنا مشکل لگنے لگا وہ لڑکی جو اندر آئی سیو میں بے خوش پڑی تھی وہ اس کی بیوی تھی اس کی آنکھ میں آنسو سکندر کو اچھے نہیں لگتے تھے اس کی ذرا سی تکلیف پر سکندر کا دل مچل اٹھتا تھا ماں اور اولاد کا رشتہ تو اٹوٹ ہوتا ہے ماں اولاد کی خوشی کے لیے اپنا آف بار دیتی ہے پھر یہ کیسی ماں ہے جس نے اپنی بیٹی کو زندگی سے دور کرنے کی سازش رچائی ہے وہ سوچتا چلا گیا اسے یقین تھا کہ نمرا نے اپنی ماں کی باتوں کا زیادہ اثر لیا ہے وگرنا گھر میں تو سب ٹھیک تھا اب تو اس نے اپنا اور چاجو کا رشتہ بھی تسلیم کر لیا تھا ڈاکٹر رزا باہر آئے تو وہ ان کی جانب متوجہ ہو گیا وہ علماری کی صفائی کر رہی تھی آج نمرا سے بات کرنے کے بعد دل بوچھل ہو گیا تھا زیسوات میں بہ کر وہ اسے کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی تصور میں اس کی روئی روئی آنکھیں آ کر انہیں پیچین کر رہی تھی ذہن کو دوسرے رخ پر لانے کے لیے انہوں نے خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا ویکنڈ تھا سمرہ بھی آئی ہوئی تھی مگر اس کی اپنی ہی دنیا تھی جس میں وہ مگن تھی اچانک زور سے کمرے کا دروازہ کھول کر سمرہ کمرے میں داخل ہوئی اس کا سانس دھنکنی کی معنی چل رہا تھا آنکھیں بھی روئی ہوئی لگ رہی تھی امی آج تپہر میں آپ کی نمرا سے فون پر بات ہوئی تھی ہاتھوں میں یرتم سنسنہ ہٹ ہوئی میری بہن اسپطال میں بے ہوش موت و زیز کی کشمہ کشمہ مبتلا ہے اور اسے اس حال تک پہنچانے والی کوئی اور نہیں اس کی اپنی ماں ہے امی زندگی کبھی بھی کسی ایک رشتے کے گرد کھوم کر نہیں گزاری جا سکتی مگر ہم نے گزاری ہے باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے مجھے اور نمرا کو معلوم ہی نہیں دیگر رشتوں کی مٹھاس سے بھی میں اور نمرا ناش نہ تھے سکندر بھائی کی جرت ہے ہم بہنوں کو سارے رشتوں کو برتنے کا موقع دیا بچپن میں اسکول میں جب لڑکیاں اپنے پاپا دادی دادا اور کزنز کی باتیں کرتی تھیں تو ہم دونوں بہنیں انہیں حسرت سے دیکھتے تھے مگر آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ آپ کی بیٹیاں کتنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترستی ہیں نمرا تو ہرگز سکندر بھائی سے شادی پر آزی نہ ہوتی مگر سکندر بھائی نے اسے مجبور کیا تھا ان کا خیال تھا کہ آپ کچھ دن اس سے خفا ہوں گی پھر مان جائیں گی مگر آپ نے تو اسے جینے کے قابل ہی نہیں چھوڑا وہ بے تکان بول رہی تھی جبکہ شازیہ پتھر کی مورت کی طرح اسی جگہ کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی آپ کی ناراضکی کی وجہ سے اس نے کتنے عرصے تک خود کے گرد فصیلیں اٹھا رکھی تھی خود کو ہر رشتے سے انجان رکھا ہر خوشی کا دروازہ خود پر بند رکھا کیونکہ اس کی ماں اس سے خفا تھی آپ نے اچھا نہیں کیا امی میں نمرا نہیں ہوں نمرا کو خود سے دور آپ کی صدنے کیا ہے مگر میں اپنی مرضی سے آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں میں اب اپنے دادا کے گھر پر رہوں گی اپنے باپ کے ساتھ رہوں گی میں اب مسید آپ کی وجہ سے خود کو اتنے سارے رشتوں سے دور نہیں کر سکتی لیکن امی جب آپ کا دل مجھ سے ملنے کے خواہش کرے تو مجھے بلالیجے گا اور دعا کیجے گا کہ نمرا کو کچھ نہ ہو ورنہ آپ نمرا کے ساتھ سمرہ کو بھی کھو دیں گی وہ روتے ہوئے باہر نکل گئی شانسیاں نجانے کتنی ہی دیر اسی جگہ علماری کا پٹھا میں سنسی کھڑی رہی پھر بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے آ کر پستر پر گر گئیں آج دین دن کے بعد اسے ہوش آیا تھا ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے مگر اس نے چپ سادھ رکھی تھی کوٹ کو کھوج رہی تھی سکندر کی بڑھی ہوئی شیو اور سرک آنکھوں والا ستا ہوا چہرہ اس کی شب بیداری کا غم ماس تھا کتنی ہی دیر وہ بینا کچھ بولے اس کے پاس اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا رہا اس بات سے بے نیاز کے اسپتال کے اس کمرے میں عبید عالم اور وحید عالم کے سوا گھر کے سب ہی لوگ موجود ہیں عبید عالم اور وحید عالم کچھ دیر پہلے ہی گھر چلے گئے تھے بڑے عبا نے بیٹے کی دیوانگی پر مسکراتے ہوئے کمرے کا دروازہ پار کر لیا تو پھر سب نے ہی ان کی پیروی کی مجھے پریشان کر کے تمہیں کیا حاصل ہوتا ہے شدت جذبات سے پوچھل آواز میں وہ نمرا سے مقاطب ہوا تھا جواب میں نمرا نے نفی میں سر ہلایا تھا مگر پلکوں کے شامیانیں اس کی اجازت کے بینا پھیک گئے تھے تب سکندر نے نمرا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا میں تمہیں وہ سب لوٹ آوں گا جو تم میری وجہ سے کھو چکی ہو اسی وقت نمرا کی نظر دروازے کی سمت گئی اور اس کی چیخ نکل گئی امی سکندر بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اب عالم حیرت میں تھا سمرہ نے اسے کل ہی تو بتایا تھا کہ وہ امی کو چھوڑ آئی ہے اب ان کی آمد بیدس خیاس تھی انہوں نے تیزی سے قدم بڑھا کر نمرا کو گلے لگا لیا چہرے کو ندامت کے آنسو بھگونے لگے نمرا مجھے معاف کر دو میں ماں ہونے کا پر صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکی میں نے اپنی زبان سے تمہیں بہت کھاؤ لگائے ہیں سکندر ششتر سا انہیں دیکھ رہا تھا جبکہ نمرا کے چہرے پر سرشاری کا عالم تھا جیسے آج سارے موسم ہی سمر گئے ہوں مجھے شاید کبھی بھی احساس نہ ہوتا جو سمرہ میری آنکھیں نہ کھولتی میں نے اپنی زد میں تم دونوں کا تو سوچا ہی نہیں کہ میری بیٹیوں کو ماں کے علاوہ بھی کچھ رشتوں کی ضرورت ہے ان کی زندگی خسارے میں گزر رہی ہے جب سکندر کے والدین تمہیں اپنانے آئے اس وقت بھی میں نے صرف اپنا سوچا انہیں زلیل کر کے میرے اندر کی خود سر عورت بہت خوش ہوئی تھی مجھے معاف کر دو نمرا انہوں نے اس کا چہرہ چوم لیا تو وہ سسک اٹھی امی میں نے بھی تو آپ کا دل دکھایا تھا مجھے بھی تو سزا ملنی چاہیے تھی دونوں جب قلعے شکوے سے فارغ ہو گئیں تو شازیہ کو سکندر کا خیال آیا انہوں نے اس سے بھی معافی مانگی سکندر میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا یہ بہت حساس سوچ رکھنے والی ہے سمرہ کی طرح اسے لڑنا چھکڑنا تو آتا ہی نہیں ہے بہت محبت کرنے والا دل ہے میری بیٹی کا انہوں نے مسید کہا جی بالکل صحیح کہا آپ نے یہ بات مجھ سے زیادہ کون جانے گا سکندر کے لہچے کی کھنک اور آنکھوں کی چمک نے نمرہ کو جی بھر کے شرم سار کیا چانے سے پہلے شازیہ نے سکندر کے والدین سے بھی معذرت کی وہ دل سے اپنی کوتاہیوں پر شرم سار تھی سمرہ کھانا لینے گئی ہوئی تھی اس لئے اس کی شازیہ سے ملاقات نہ ہو سکی اس دن کے بعد وہ مستقل سکندر سے رابطے میں تھی جب تک نمرہ اسپتال میں ایڈمیٹ رہی وہ اس سے ملنے آتی رہی ایک تفا کے علاوہ ان کی سمرہ سے ملاقات نہیں ہوئی سکندر کے سمجھانے پر سمرہ نے اپنی بدتمیزی کے لیے ان سے معافی مانگ لی تھی نمرہ کے دسچارچ ہونے کے بعد انہوں نے اس سے ملنے اس کے سسرال جانے سے گریز کیا تھا ٹیلی فون پر اس سے بات چیت کر لیتی تھی آج عبید عالم کے آنگن میں دو دو فنکچن تھے پہلا تو نمرہ کا جشن سیحت منایا جا رہا تھا اور دوسرا سمرہ اور اسپر کی منگنی دے ہو رہی تھی ولید بھی رات کی فلائٹ سے آ چکا تھا آج زندگی میں پہلی مرتبہ شازیہ بھی یہاں قدم رنجہ فرمانے والی تھی اسپر کی ساس کی حیثیت سے سکندر نے سمرہ کو منا لیا تھا کہ وہ منگنی کی تقریب کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ چلی جائے اور شادی تک ان کے ساتھ ہی رہے تقریب کا انتظام وسیع اور عریض لون میں کیا گیا تھا خوبصورت برقے کمکمے ماحول کے حسن میں اضافے کا سبب بن رہے تھے نمرہ نے وحید عالم کی لائی ہوئی بلو اور پنک دو رنگی ساری باندھی ہوئی تھی وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی مگر اس کا دل اندر ہی اندر پریشان تھا سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا مگر اس کے اور سکندر کے درمیان جو فاصلہ اول روز سے ہائل تھا وہ اس فاصلے کو اب تک پارٹ نہیں سکی تھی شاید سکندر نے اسے موقع ہی نہیں دیا تھا یا وہ خود کم حمد تھی اس کی پریشانی کی وجہ سکندر کی کل صبح ہونے والی روانگی تھی وہ کل صبح کی فلائٹ سے بزنس ٹور پر دبائی جا رہا تھا واپسی میں کئی مہینے لگ سکتے تھے وہ اس کی روانگی سے پہلے اس سے اپنے روئے کی معافی مانگنا چاہتی تھی سکندر تھا کہ اسے موقع ہی فراہم نہیں کر رہا تھا اس وقت کی وہ سوچوں سے علشتی مہمانوں سے ملتی سٹیج پر اسفر اور سمرہ کے پاس آگئی جہاں ولید ان کے ساتھ بیٹھا خوشکپیوں میں مصروف تھا ولید نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے برابر کی نشست پر اسے بٹھا لیا میں نے بھی پاپا کی طہاں تمہارا بہت انتظار کیا ہے سکندر بھائی اس انتظار میں ہمارے شریک ہیں ولید کو موقع ہی نہیں ملا تھا نمرا سے تھنگ سے بات کرنے کا ادھر نمرا کے چہرے کے رنگت متغیر ہوئی تھی سکندر کا نام سن کر ایک خوف سا دل میں جگہ بنانے لگا پوچھا تو اس نے مہمانوں کے جمع غفیر پر نظر دوڑائی بلیک ٹینر سوٹ میں ملبوس سکندر زید مصر اور اس کی بہن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا مصر کی بہن ماہین کی کسی بات پر اس نے بھرپور قیخہ لگاتے ہوئے سٹیج کی جانب نکاح کی تو نمرا کو اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا پھر چہرہ گھما کر مصر سے کچھ کہنے لگا اس کی نصروں کے تاقب میں ولیب نے بھی سکندر کو مصر کے ساتھ بیٹھے دیکھا تھا اب وہ اس پر سے ماہین کی تعریف پیان کر رہا تھا اس نے اور ماہین نے بی بی ساتھ کیا تھا شازیہ کی آمد پر ان کا استقبال پھرپور طریقے سے ہوا وہی دالم اور رفیہ کو ایک ساتھ کھڑے دیکھ کر انہیں شدت سے اپنے خسارے کا احساس ہوا تقریب کے اختتام پر سکندر سمرہ اور شازیہ کو ڈراؤپ کرنے جا رہا تھا جب سمرہ نے اسے بھی کھسیٹ لیا تمام راستہ سکندر اسے نظرانداز کر کے شازیہ اور سمرہ سے باتوں میں مگن رہا نمرہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی انگلیاں چٹخاتی رہی واپسی میں آدھا راستہ تیہ ہو جانے کے بعد تھی دونوں کے درمیان خاموشی حائل تھی حالانکہ نمرہ اس سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی سکندر کا گریز اسے خوف صدا کرنے لگا تھا کہیں وہ دوسری شادی نہ کر لے اچانک سکندر نے سڑک کے این درمیان میں گاڑی روک دی اور پورا کا پورا اس کی جانب کھوم گیا میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو کیا یہ بات درست ہے وہ اپنی شہد رنگ آنکھوں میں ایک شریر سے چمک لیے اس کی جانب متوجہ تھا نمرہ کچھ لمحوں کے لیے بدحواس ہوئی تھی یہ سب اس کے لیے غیر متوقع تھا آپ تو بھئی جا کر شادی کرنے والے ہیں کہنا کچھ اور چاہتی تھی بگر بدحواسی میں زبان پھسل گئی اور اب وہ زبان لبوں میں دبائے بیٹھی تھی جبکہ سکندر نے بڑی مشکل سے قیقہ ضبط کیا اور چہرے پر سنجید کی تاری کرتے ہوئے بولا ظاہر ہے اب زندگی یوں ہی تو گزرنے سے رہی تم نے تو مجھ پر بہت پابندیاں آئیت کی ہوئی ہیں میں چاہوں بھی تو اس طرح تمہارا ہاتھ نہیں تھام سکتا اس نے ہاتھ پڑھا کر نمرا کا نازک ہاتھ اپنی گرفت میں کیا لیکن وہ تو میں نے امی کی وجہ سے کہا تھا اب تو ان کی ناراضکی بھی دور ہو گئی ہے اس نے احتجاج کیا نمرا سنو یار زندگی محبت کے بغیر نہیں گزرتی میں تم سے محبت کرتا ہوں جبکہ تمہیں تو مجھ سے محبت بھی نہیں ہے وہ مکمل موڈ میں تھا یہ غلط ہے سکندر مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ کب مجھے آپ سے محبت ہو گئی دل کی بات دل میں رکھ کر وہ امی جیسی ناکام زندگی نہیں گزارے گی اب تو دیر ہو گئی ہے کل میرے ساتھ وہ بھی دبائی جا رہی ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا سکندر نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور ڈرائیونگ کی جانب متوجہ ہو گیا اندر تو دھمال شروع ہو گیا تھا نمرا کی زبانی اظہار محبت سن کر جبکہ نمرا پلکیں چھپک چھپک کر آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی گھر پہنچ کر وہ سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی جبکہ سکندر لاؤنچ میں سب کے ساتھ بیٹھ گیا تھا آج ان سب کا رجگے کا پروگرام تھا یاور بھائی بھی موجود تھے نمرا نے واشروم میں جا کر کافی دیر آنسو بہائے پھر کمرے میں آ کر بیٹھ گئی آج کتنے ارمانوں کے ساتھ اس نے خود کو سکندر کے لیے سجایا تھا مگر وہ تو کسی اور کا ہی عزیر ہونے جا رہا تھا شاید اس کی قسمت امی جیسی ہے یا پھر اس کی قسمت رفیہ امی کی طرح ہے اس نے سوچا بڑی امی نے کمرے میں داخل ہو کر اس کی سوچوں کے سلسلے کو منقطع کیا نمرا تم نے اب تک پیکنگ شروع نہیں کی فلائٹ میں کچھ گھنٹے باقی ہیں انہوں نے اس کی سرخ آنکھوں میں جھانکا بڑی امی میں نے صبح ہی سکندر کا سامان پیک کر لیا تھا اس نے سائٹ پر پڑے ٹرائول بیک کی جانے بشارہ کیا میں سکندر کی نہیں تمہارے سامان کی بات کر رہی ہو تم بھی تو سکندر کے ساتھ جا رہی ہو انہوں نے اس کے سر پر دھماکا کیا جی وہ آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگی شاید سکندر نے تمہیں بتایا نہیں لگتا ہے اس کا ارادہ تمہیں بغیر سامان کے لئے جانے کا ہے بڑی امی ہستی مگر وہ تو کہہ رہے تھے نمرا کچھ کہتے کہتے رک گئی تمہیں پریشان کر رہا ہوگا چلو شاباش پٹا پٹا اپنا سامان پیک کرو میں اتنے میں سکندر کی خبر لیتی ہوں وہ اس کا رخصار تھپ تھپ آ کر چلی گئی جبکہ وہ سکندر کے بارے میں سوچتی ہوئی اپنا سامان پیک کرنے لگی اندر تک سکون کی ایک لہر دوڑ گئی تھی یہ جان کر کہ سکندر اسے بھی اپنے ساتھ دبائی لے کر جا رہا ہے تب ہی اس کے پیچھے آہٹ ہوئی وہ پلٹی تو سکندر کے سینے سے جا لگی وہ بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا اس نے نمرا کو اپنے حساب میں لے لیا سوچا تو تھا کہ اس زدی لڑکی کی جگہ کسی دوسری کو دے دی جائے مگر یہ گمبخت دل ہے کہ تمہارا ہی راگل آپ رہا ہے اس نے شہادت کی انگلی سے نمرا کے رخصار کو ہولے سے چھوا تو اس کی پلکیں بے اختیار پوچھل ہو گئیں دل ہے کہ اسے تمہاری قید میں رہنا منظور ہے نظریں ہیں کہ تمہیں اپنی حدود میں ریکھنا چاہتی ہیں دل جب تمہارا عصیر رہنا چاہتا ہے تو پھر رہائی سے کیا حاصل میں تو چاہتا تھا کہ تمہیں کچھ اور تنگ کروں مگر تمہاری ساس صاحبہ کو میرا یہ انداز پسند نہیں آیا وہ نمرا کی سن چھکا ہوا کہہ رہا تھا جبکہ نمرا سوچ رہی تھی کہ اس کی قسمت نہ تو امی کی طہاں ہے نہ ہی رفیہ امی کے جیسی ہے بلکہ وہ تو بہت ہی نصیبوں والی ہے جسے سکندر جیسا چاہنے والا ہمسفر ملا ہے یہ نوبل تو پہنچا اپنے اختتام تک بہت جلد حاصل ہوتے ہیں کسی نئے نوبل کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ